چار دسمبر انیس سو آٹھ جمعیرات کا روشن دن تھا جب گمنام تالے مند کے گھر میں وہ ستارہ روشن ہوا جس نے تالے مند کو گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں پہنچا دیا تالے مند کام پر جانے کے لیے تیار تھے انہیں بتایا گیا کہ ان کی زوجہ کی طبیعت ناساز ہے اور بچے کی پیدائش کا مرحلہ کسی وقت درپیش ہو سکتا ہے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بل آخر وہ گھڑی آن پہنچی جس گھڑی نے ان کو وہ عزت عطا کی جس کے خانہ لوگ صدیوں تک رہتے ہیں پھر بھی نصیب نہیں ہو پاتی تالے مند کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تشتہ داروں اور مالے داروں کا ایک حجوم تھا جو ان کو مبارک بات دینے کے لیے موجود تھا تالے مند یہ خبر سنتے ہی فوراں مٹھائی لے آئے اور سب کا مو میٹھا کرانے لگے بچے کا نام علم الدین رکھا گیا جو بڑا ہو کر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوا تالے مند پہلے دن اتنے مصروف رہے کہ انہیں بچے کی شکل دیکھنے کا بھی موقع نہ مل سکا اگلے دن جب انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا تو بے اختیار چومنے لگے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام تالے مند تھا جو کہ انتہائی شریف النفس انسان تھے تالے مند پیشے کے لحاظ سے ترخان یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے اور ایک مشہور کاریگر سمجھے جاتے تھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا بچپن عام بچوں سے بہت مختلف تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے بچپن میں کچھ ایسے واقعات کا ظہور ہوا جو تاریخ کا حصہ بن گئے جس سال غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اسی سال مرزا غلام احمد قادیانی کذاب اور نبوت کے جیلی دھاویدار کی ہلاکت ہوئی اور آپ رحمت اللہ علیہ کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے اسے واصل جہنم کر دیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو اسی سال مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے سرویس کا آغاز ہوا ریلوے سرویس کے آغاز سے ہی آزمین حجاج کرام کو سفر کی سہولت حاصل ہو گئی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کے ساتھ ہی فرانسیسی جو کہ مسلمانوں کے خلاف مراکش میں جنگ لڑ رہے تھے شکست فاش ہو کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے بجپن کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک روز کسی فقیر نے ان کے گھر کے دروازے پر آ کر دستک دی اور صدا لگائی غازی علم الدین کی والدہ آپ رحمت اللہ علیہ کو گود میں لیے دروازے پر آئیں تاکہ حسب استعداد اس فقیر کی مدد کر سکیں فقیر کی نگاہ غازی علم الدین پر پڑی تو اس نے آپ کی والدہ سے کہا تیرا بیٹا بہت خوش نصیب ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا احسان فرمایا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اس فقیر کو کوئی جواب نہ دیا فقیر نے غازی علم الدین کو پکڑا اور چومنے لگا پھر فقیر نے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ سے کہا علم الدین کو سبز کپڑے پہنایا کرو اس شام جب تالے مند گھر واپس ہوئے تو غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے سارا ماجرہ گوشت گزار کر دیا اور بتایا کہ اس فقیر نے کہا کہ اس بچے کو سبز کپڑے پہنایا کرو تالے مند نے علم الدین کو گود میں پکڑ لیا اور بے اختیار چومنے لگ گئے اگلے روز تالے مند نے کام سے واپس آتے ہوئے سبز رنگ کے کپڑے خریدے اور غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو لا کر دے دئیے والدہ نے کپڑے سیکر علم الدین کو پہنائے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ جب چھ سال کے ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے والدہ ماجرہ نے محلے کی ایک مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم کے لئے داخل کرا دیا تین سال تک وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکبری گیٹ کے اندر واقع بازار نوہریہ میں بابا کالو کے پاس پڑھنے کے لئے داخل کروا دیا گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی طبیعت ازدراری تھی حاصل کرتے رہے تین سال کی تعلیم میں آپ رحمت اللہ علیہ کو صرف حروف کی پہچان ہوئی تھی تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قدرت نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کسی اور کام کے لئے چن رکھا تھا اور ایک ایسا جوہر مخفی کر رکھا تھا جس سے وقتی طور پر والدین اور دیگر لوگ بلکل بے خبر تھے جب یہ جوہر وقت آنے پر آشکار ہوا تو کوئی بھی اس کی تاب نہ لا سکا اور یہ وہ جوہر تھا جس کا بدل اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد نے جب دیکھا کہ ان کا رجعان تعلیم کی طرف نہیں ہے تو انہوں نے علم الدین کو اپنے والا یعنی نجار کا ہنر سکھانا شروع کر دیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ علم الدین میری طرح ایک اچھا کاریگر بن جائے اسی وجہ سے والد ماجد نے علم الدین کو بھاٹی گیش کے رہائشی نظام الدین کا شگرد بنا دیا جہاں چند ماہ میں ہی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے سارا کام سیکھ لیا لکڑی کے کام میں مہارت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد تالے مند اور بھائی محمد دین سے حاصل کی غازی علم الدین نے سب سے پہلا کام شیخ نیاز محمد کی کوٹھی پر کیا اور داد حاصل کی اس طرح تین سال گزر گئے اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ باپ اور بھائی کے ساتھ دکان چلانے لگے غازی علم الدین کے والد ماجد تالے مند اس دوران گاہے بگاہے امبالہ کوہاٹ اور دوسرے دور دراز مقامات پر کام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی نے کام سیکھ لیا تو آپ رحمت اللہ علی بھی والد ماجد کے ساتھ اکثر و بیشتر کام کی غرض سے دور دراز کا سفر اختیار کرتے رہے غازی علم الدین کے بڑے بھائی محمد دین کے بارے میں باپ کا خیال تھا کہ وہ پڑھ لے کر کوئی سرکاری ملازمت اختیار کر لیں بلاخر ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور محمد دین ریلوے میں ملازم ہو گئے محمد دین بہت ذہین اور ہوشیار شخص تھے اور جلد ہی اپنی زیانت کا مظاہرہ کرنے لگے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی فطرتاً نہایت سیدھے سادے ساپ گوئی میں نمائع خوبی کے حامل کذب و فریب سے کتعن ناشنا اور عادات و خسائل میں منفرد تھے اجنبی گھر اور اجنبی لوگوں کے ساتھ کھانے پینے سے اجتناب ان کی فطرت میں شامل تھا البتہ کسی حد تک کبھی کبھار کسی ہوتل کو رونک ضرور بخش تھے لیکن ہوتل کے کھانوں کو ناپسند فرماتے تھے گھر کی روکی سوکی روٹی اور والدہ کی ہاتھ کی پکی ہوئی دیگر اشیاب بڑے رغبت سے کھا دے تھے جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی عمر بیس سال کی ہوئی تو آپ رحمت اللہ علی نے ایک خوبصورت جوانی کا روپ دھارا آپ رحمت اللہ علی کو دیکھنے والے کا جی چاہتا تھا کہ بلا کسی توقف کے مسلسل دیکھتا ہی چلا جائے اور سننے والوں کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ حمتن گوشت سنتے رہیں آپ رحمت اللہ علی کو ورزش کا بے حد شوق تھا آپ کی جسمانی نشو نمار روز افزوں تھی اور اس عمر میں بھی آپ رحمت اللہ علی کا سراپا عمر سے کہیں زیادہ تنو مند اور خوبصورت نظر آتا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی جب سن بلوغت کو پہنچے تو آپ رحمت اللہ علی نے سب سے پہلا سفر اپنے والد ماجد میاں تالے مند کے ساتھ ملتان اور خانوال کا کیا اور وہاں پر واقع بزرگان دین کے مزارات کی زیارت سے مستفید ہوئے اور روحانی فیوز و پرکات حاصل کی یہ سن 1928 کے شروع کے دن تھے جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کے کم سن بھتیجے شوقت دین کا انتقال ہو گیا آپ رحمت اللہ علی گھر والوں کے ہمراہ بھتیجے کو دفنانے کے لئے قبرستان میانی صاحب لاہور تشریف لے گئے قبرستان سے واپسی پر آپ رحمت اللہ علی کو راستے میں ایک عظیم الشان جنازہ ملا یہ جنازہ گڑی شاہو لاہور کے مشہور صوفی بزرگ اور اس دور کے نابقہ روزگار ولی حضرت مولوی تاج الدین رحمت اللہ علی کا تھا اس جنازے میں ہزاروں لوگ شریک تھے جنازے میں عجیب سی عشقیہ قیفیت تاری تھی اور یہ جنازہ جنازہ گاہ کی طرف روان دوان تھا اس جنازے میں لوگوں کی والہن عقیدت اور محبت دیکھ کر آپ رحمت اللہ علی کے دل میں بھی عشق کا ایک ننہ بیج پیدا ہوا اس جنازے سے متاثر ہو کر آپ رحمت اللہ علی کے موں سے بے ساختہ نکلا کاش زندگی ہو تو ایسی اور موت ہو تو ایسی جس سے کچھ نصیحت اور عبرت حاصل ہو یہ وہ لمحات اور وہ الفاظ تھے جنہوں نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا اور انہی الفاظ نے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے ثابت کر دیا کہ واقعی موت ہو تو ایسی کہ روز محشر تک قلوب انسانی سے اس کا نقش نہ مٹ سکے تالے مند کے بڑے بیٹے محمد دین کو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی سے بے حد محبت تھی اور وہ ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی ذرا سی تکلیف بھی ان کو بیچین کر دیتی تھی اور وہ ان کی عدم موجودگی کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی اپنے باپ کے امراض سیالکوٹ کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے ایسے میں محمد دین کی بیچینی دیدنی تھی انہوں نے غازی علم الدین کے بارے میں ایک بیانک خواب دیکھا جس سے وہ ہٹ بڑا کر اٹھ بیٹھے ان کی اس گبرہت پر سارا خاندان ان کے گرد اکٹھا ہو گیا انہوں نے اپنا خواب اس طرح بیان کیا میں نے علم الدین کو کام کرتے ہوئے سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہوتے دیکھا ہے اور اس وجہ سے میرا دل سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے محمد دین کی بات سے گھر والے پریشان ہو گئے اسی اثنا میں گھر والوں کو کسی نے خط لکھنے کا مشورہ دیا تاکہ خیریت معلوم ہو سکے کسی نے اس خواب و خیال کو پریشانی قرار دیا لیکن محمد دین کو ایک پل بھی چین نہ آیا اور وہ ماں سے اجازت لے کر سیالکوٹ چلے گئے سیالکوٹ پہنچنے کے بعد محمد دین نے ایک مکان کے دروازے پر دستک دی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے تالے مند نظر آئے قدر اندھیرے کی وجہ سے تالے مند انہیں پہچان نہ سکے لیکن محمد دین باپ کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئے تالے مند نے شفقت سے محمد دین کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور پیشانی کا بوسا لیا پھر انہیں اندر لے گئے اور گھر کا حال احوال پوچھا جس پر محمد دین نے سب کی خیریت کی اطلاع دی گھر کے اندر داخل ہوئے تو سامنے چار پائی پر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے دیئے کی مدھم روشنی میں غازی علم الدین نے بھائی محمد دین کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑے اور جلدی سے اٹھ کر شدت جذبات سے بھائی سے لپٹ گئے اس طرح کافی دیر تک دونوں بھائی باہم بغلگیر رہے کچھ دیر بعد الگ ہوئے اور بیٹھ گئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک پٹی بندی ہوئی تھی محمد دین کے اس تفسار پر انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز کام کے دوران ان کے ہاتھ پر شیشہ لگ گیا تھا اس وجہ سے ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا لیکن زخم زیادہ گہرا نہیں اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں علم الدین جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا اس طرح رات گئے تک دونوں بھائی باتوں میں مصروف رہے اور اگلے روز گھر واپس آ کر ان کی خیریت کی اطلاع والدہ کو دے دی اس دوران غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ ہفتہ بھر کام نہ کر سکے اور ایک ہفتے بعد ہاتھ کے درست ہونے پر اپنے کام میں پھر مصروف ہو گئے لاہور میں واپس آ کر تالے مند کو اچھی جگہ کام مل گیا جہاں غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ اور تالے مند دونوں ہی کام پر جانے لگے ایک روز تالے مند نے کام سے واپس آ کر اپنے بھائی سے مشورہ کیا اور اسے کہا اب محمد دین کا گھر آباد کرنے کا وقت آ گیا ہے اس لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو تاکہ میں اس کے فرض سے سب قدوش ہو سکوں محمد دین کے والدہ نے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا اور اس طرح علم الدین کے بھائی محمد دین کا رشتہ ان کے عزیزوں کے ہاں تیپ آ گیا کچھ ہی روز میں دن مقرر ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی ہو گئی تلے ہی اپنے کام پر چلے جایا کرتے تھے کچھ دنوں بعد غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا رشتہ ان کی ماموں کی بیٹی سے تیپ آ گیا تالے مند اپنے آپ کو نہایت ہی خوش قسمت تصور کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنے دونوں بیٹوں کی شادیاں اپنی زندگی میں دیکھنے کا موقع مل رہا تھا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنے آپ میں مگن رہتے تھے انہیں اس وقت تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملک کے حالات کیا ہیں اور گندی ذہنیت کے مالک راج پال بدبخت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاغی کرتے ہوئے کتاب رنگیلہ رسول تحریر کی ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت ملکی صورتحال کی نسبت اپنے کام میں زیادہ مشغول تھے اور اپنے اردگرد کے حالات سے بلکل بے خبر تھے رنگیلہ رسول نامی کتاب دراصل سوامی دیانت کے ایک چیلے مہاشا کرشن ایڈیٹر پرتاب لاہور نے لکھی تھی جس میں اس ننگ انسانیت نے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار دل آزار باتیں لکھی اور ایسی ایسی نازبہ باتیں لکھی جن کے پڑھنے سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر باشاور غیرت مند غیر مسلم بھی کم از کم یہ دعا ضرور کرے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے موت آ جائے اس کتاب میں قرآن مجید کے آیات اور حادیث قدسی کی انتہائی غلط تعویلات پیش کی گئیں راج پال کو اس بات کا بخوبی ادراک تھا کہ مسلمان ایمان کے معاملے میں ایک سنگ کی مانت کھرے اور سچے ہوتے ہیں اس کتاب میں جو شرمناک باتیں اس نے لکھی ہیں ان سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک انتہائی لا متناہی تندو تیز توفان اٹھ کھڑا ہوگا اس لیے راج پال نے اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد اٹھنے والے توفان سے بجنے کے لیے اپنی بجائے پروفیسر پندت چمیوتی لال ایمے کا فرضی نام بطور مصنف تحریر کر دیا تھا تاکہ اس کے خلاف کوئی اخلاقی یا قانونی کارروائی نہ ہو سکے البتہ اس کتاب کے اوپر کتاب کے پبلشر راج پال کا نام اور اس کی دکان کا مکمل پتہ موجود تھا اس کتاب کو ضبط کرنے کے لیے بڑے صغیر کے کونے کونے سے بل اموم اور لاہور شہر میں بالخصوص احتجاجی توفان امڈ پڑا برطانوی حکومت یہ دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دیا لیکن حکومت کے ان ہتھکنڈوں سے مسلمانوں کا جوش و خروش کم ہونے کی بجائے روز افضون بڑھتا ہی چلا گیا جب حالات کابو سے باہر ہوتے نظر آئے تو ایسے میں حکومت کو مجبورا ناشر راج پال کے خلاف فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے الزام میں دفعہ 153 ایف کے تحت مقدمہ درج کرنے پر مجبور ہونا پڑا آشکان رسول نے حکومت پنجاب کو راج پال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا انتہائی کوششوں کے بعد راج پال کے خلاف مقدمہ چلا بھی لیکن انگریز کی متاثبانہ ذہنیت نے جو نتائج برامد کیے وہ مسلمانوں کی توقع کے خلاف اور ہندووں کی توقعات کے این مطابق تھے راج پال نے ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد ایک اعلان مشتہر کروایا کہ وہ آئندہ اس کتاب کو شائع نہیں کرے گا مگر اس دوران یہ کتاب دوبارہ بنارس سے شائع ہوئی جس میں بلواسطہ راج پال خود ملوث تھا اس کتاب کے ساتھ اس نے ایک اور زیر طبع کتاب کا اعلان کیا جس میں اس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے آئمہ دین پر کیچڑ اچھالا تھا چنانچہ انجمہ خدام دین نے راج پال کے قتل کا فتوہ جاری کر دیا راج پال کی اس گندی حرکت کے جواب میں ایک غیرت مند مسلمان خدا بخش وہ پہلا انسان تھا جس نے اس قستاخ رسول پر قاتلانہ حملہ کیا تھا یہ واقعہ 26 ستمبر 1927 کا ہے راج پال حسب معمول اپنی دکان پر کاروبار میں مصروف تھا خدا بخش نے ایک تیز دھار چاکو سے اس پر حملہ کر دیا جس سے راج پال کو چار زخم آئے لیکن یہ زخم جان لیوہ ثابت نہ ہوئے غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ کو گریفتار کر لیا گیا اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کی عمر تیس سال تھی ایک دو دن کی مختصر کاروائی کے بعد غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ کو سات سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی جس میں تین ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی عدالت کے اس فیصلے کے بعد ہندوں کے خیالات میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا راج پال کے زخم آہستہ آہستہ مندمل ہونا شروع ہو گئے عدالت کے اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کے زخم ایک بار پھر تازہ ہو گئے مسلمانوں کے جذبات میں ایک نیا جوش اور تویانی اود کر آ گئی غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ کی قید کے چند روز بعد نو اکتوبر انیس سو ستائیس کو راج پال کی دکان میں ایک بار پھر اس پر قاتلانہ حملہ ہوا اس دفعہ حملہ کرنے والا ایک اور غیور مسلمان عبدالعزیز تھا جو کہ افغانستان سے بغض تجارت ہندوستان آیا ہوا تھا عبدالعزیز جو کہ بغض تجارت ہندوستان میں موجود تھا جب اس نے سنا کہ راج پال نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس نے اسی دن سے اس کو جہنم واصل کرنے کی ٹھان لی اور موقع کے انتظار میں رہنے لگا عبدالعزیز چونکہ دیار غیر میں تھا اور یہاں اس کا کوئی واقف بھی نہیں تھا اس دوران اس کی کیفیت عجیب و غریب تھی وہ افغانستان واپس گیا اور عزیز و اقارب سے ملاقات کے بعد بھی یہ کیفیت تاری رہی بہرحال عبدالعزیز جب دوبارہ ہندوستان آیا تو اس مرتبہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر صرف گستاخ رسول کو جہنم واصل کرنے آیا تھا لاہور میں رہ کر عبدالعزیز نے چند دن حالات کا جائزہ لیا اور پھر ایک روز انار کلی بازار سے پوچھتا ہوا راجبال کی دکان پر پہنچ گیا اس وقت دکان میں کاروباری گفتگو کی غر سے دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان گستاخوں کی گفتگو کا مرکز مذہب اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ میرے مذہب کی توہین نہ کرو لیکن وہ دونوں باز نہ آئے اس دوران ان میں لڑائی شروع ہو گئی اور دس بارہ ہندو مزید اکٹھے ہو گئے اور مذہب اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگے اتفاق سے اس وقت راجبال دکان میں موجود نہیں تھا اور دکان اس کا دوست ستیانند چلا رہا تھا عبدالعزیز نے سمجھا کہ یہی وہ گستاخ رسول ہے جس کی تلاش میں وہ آیا ہے چنانچہ اس نے چاک کو نکالا اور اس پر بھرپور وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اس دوران دوسرے اور کئی لوگ بھی زخمی ہوئے لیکن ان کے زخم کاری نہیں تھے جلد ہی اس حادثے کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور عبدالعزیز کو پولیس نے گریفتار کر لیا عبدالعزیز نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ وہ افغانستان کا رہائشی ہے اور بغرض تجارت پانچ سال سے ہندوستان میں مقیم ہے عبدالعزیز نامی اس شخص کو بھی سات سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی اور اس سزا میں تین ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی ادھر دہلی دروازے کے باہر ہونے والی پنجابی زبان کی تقریر کے ان الفاظ نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ میں حلچل برپا کر دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مسلمانوں اپنی جانیں قربان کر دو اور اس بدبخت کو قتل کر دو اپنی جان کا نظرانہ دینے والو راج پال کو اس کے انجام تک پہنچا دو راج پال کو اس کے انجام تک پہنچا دو ان دنوں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نہ صرف ملک کی تمام سرگرمیوں اور اپنے اندر اٹنے والے طوفانوں کے نئے بادلوں سے بلکل ناواقف تھے بلکہ ان کی سیاسی اور دلی سمجھ بوجھ سے ایسی تمام باتیں بالتر تھیں ایک روز غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ حسب معمول اپنے کام پر گئے ہوئے تھے غروب آفتاب کے بعد وہ گھر واپس آ رہے تھے کہ ایسے میں دہلی دروازے میں لوگوں کے ایک کثیر حجوم پر ان کی نظر پڑی جہاں ایک نوجوان کھڑا تقریر کر رہا تھا اس معاملے کو دیکھنے کے لئے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ وہاں کچھ دیر ٹھہر کر اس کی تقریر کو سنتے رہے لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی قریب کھڑے ایک شخص سے انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو اس نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو بتایا راج پال نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب چھاپی ہے جس کے خلاف یہ تقاریر ہو رہی ہے اس بات سے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے اندر رنج و غم کی ایک لہر سی اٹھی اور ان کے دل و دماغ پر چھا گئی وہ دیر تک تقریریں سنتے رہے پھر اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے چونکہ پنجابی زبان غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی اپنی مادری زبان تھی اس لیے ان کی سمجھ میں اس تقریر کا ہر لفظ واضح طور پر سمجھ میں آنے لگا اس تقریر سے انہیں معلوم ہوا کہ راج پال جیسے شخص کا قتل واجب ہے اور اسے اس کی خباست کی سزا قتل کے ذریعے دی جانا ضروری ہے کیونکہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اس تقریر نے جلتی پر پٹرول ڈالنے کا کام کیا اور سیدھے سادھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے دھارے کو یک لخت بدل کر رکھ دیا چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے اور سیدھے سادھے مسلمانوں کی مانند انہیں صرف یہ پتا تھا کہ ایمان کی اساس دو چیزیں ہیں ایک کلمہ برحق اور دوسرا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں چیزیں ہی ان کی زندگی کا مرکز تھیں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے اندر اس تقریر نے حلچل پیدا کر دی اور طفان تیز و بلا اس کے اندر پیدا کر دیا تھا اس طفان کے زیر اثر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ خیالات کے بھمر میں ڈوبے گھر کی جانب روانہ ہو گئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو اپنے گردوں پیش کی کوئی خبر نہیں تھی راستے میں امین بولے دہی دودھ والے کی دکان تھی جہاں اچانک ان کی ملاقات اپنے گہرے دوست شیدے سے ہو گئی شیدے نے ان کو آوازیں دیں تب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا شیدے نے ان سے اتنی دیر سے آنے کے بارے میں پوچھا تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے مختصر طور پر اس جلسے کی ساری رودات سنا دی اور پھر اصل بات کہتے کہتے رک گئے پھر شیدے کو وہیں ٹھہرنے کا کہہ کر خود تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی جانب چل دئیے غازی علم الدین گھر میں داخل ہوئے تو تالے مند کمرے میں چار پائی پر بیٹھے ہوئے کھانا کھانے میں مصروف تھے غازی علم الدین نے اپنے اوزار ایک طرف رکھے اور اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تالے مند نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا آج دیر سے چھٹی کی ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا نہیں دیر سے چھٹی تو نہیں کی راستے میں مجھے دیر ہو گئی تالے مند نے پوچھا کوئی مل گیا تھا غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا نہیں آج دہلی دروازے میں بہت زیادہ لوگ اکٹھے تھے بس وہاں دیر ہو گئی کسی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے اور اس کے خلاف لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے پھر اس بارے میں ساری روداد والد کو سنا دی جس پر تالے مند نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کس نے چھاپی ہے وہ کتاب والد کی اس کتاب پر غازی علم الدین نے اپنی طرف سے لاعلمی کا اظہار کیا لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی کہ تقریر کرنے والے کہہ رہے تھے کہ اس شیطان ملون کو جان سے مار دو غازی علم الدین کے والد تالے مند جو کہ ایک سیدھ سادھے کلمہ گو مسلمان تھے اور انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی گوارہ نہیں تھی انہوں نے فوراں جواب دیا بیٹا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملہ کرنے والے ایسے گستاخ بد اندیش شخص کو فوراں واصل جہنم کر دینا چاہیے تالے مند کی بات سے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے دل و دماغ میں اٹھنے والے طوفان کے زیر اثر جذبات کو گویا گھر سے بھی اجازت مل گئی اور ان کے اندر کی جذباتی قیفیت اپنے انتہا کو پہنچ گئی گھر کے تمام افراد اس طوفان بلاخیز سے بلکل بے خبر تھے اتنے میں ان کی ماں نے دوسرے کمرے سے انہیں کھانا کھا لینے کیلئے آواز دی تو غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے وہیں سے جواب دیا ماں مجھے ابھی بھوک نہیں ہے میرا دوست شیدہ باہر کھڑا ہے میں اس سے مل کر آتا ہوں یہ کہہ کر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ گھر سے باہر اپنے دوست شیدے سے ملنے چلے گئے اس دوران تالے مند دوبارہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے انہوں نے صرف ایک نظر غازی علم الدین پر ڈالی اور کھانا کھانے کے دوران وہ دوبارہ کوہار جانے کے بارے میں سوچنے لگے اور اپنا پروگرام ترتیب دیتے رہے تالے مند اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ آج گھر دیر سے آئیں گے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ ماں کو بھوک نہ ہونے کا کہہ کر گھر سے نکلے اور سیدھے اس جگہ کی جانے بڑے جہاں شیدہ ان کا پیارا دوست ایک مکان کے باہر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا غازی علم الدین کو دور سے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ بھی ان کی جانے بڑھا اور پھر دونوں باہم بغلگیر ہو گئے پھر دونوں سریاں والا بازار سے سرجن سنگھ چونگ کی طرف نکل گئے دوران سیر انہوں نے بہت سی باتیں کی جن میں وہ باتیں بھی شامل تھیں جو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے دہلی دروازے کے باہر جلسے میں سنی تھی جنہوں نے اس کے دل میں عجیب قسم کی حلچل بھی مچا رکھی تھی اور جس کے اوپر تستیق کی مہر اس کے والد کے الفاظ نے بھی لگا دی تھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے دل میں ایک عجیب قسم کا طوفان برپا تھا جس کی روک تھام خود غازی علم الدین کے بس سے باہر تھی اسی طوفان کے زیر اثر غازی علم الدین کو ایک پل بھی چین نہیں تھا اس لیے وہ خوج میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ کس نے کیا ہے اور اسے ایسی ناپاک جرت کیوں ہوئی ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے شیدے سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کتاب کس نے چھاپی ہے اس نے لاعلمی کا اظہار کر دیا کیونکہ وہ بھی غازی علم الدین کی طرح انپڑ تھا اور ان باتوں سے بلکل بے خبر تھا وہ کچھ دیر ادھر ادھر گھومتے رہے اور واپسی پر سریاں والا بازار میں امین دودھ دہی والے کی دکان پر آن بیٹھے اتنے میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کے دوست محمد امین صاحب جو سرجن چوک میں دکان کرتے تھے ادھر سے گزرے وہ غازی علم الدین کے ساتھ بے انتہا پیار کرتے تھے لیکن وہ شیدے کے ساتھ غازی علم الدین کے اٹھنے بیٹھنے اور یارانے کو نا پسند کرتے تھے کیونکہ شیدہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور سارا دن عوارہ پھرتا رہتا تھا خود شیدے کے والدین اس کی اس عوارگی سے بے حد نالا رہتے تھے محمد امین صاحب نے کئی بار اشاروں کی نائوں میں غازی علم الدین کو سمجھایا بھی تھا لیکن وہ ان کو علیدہ کرنے میں ناکام رہے تھے انہیں اس بات کا بے حد دکھ تھا آج پھر دونوں کو اکٹھا دیکھ کر وہ غصے سے کھول اٹھے پہلے تو ان کو خیال آیا کہ وہ غازی علم الدین کو بلا کر غصے سے سمجھائیں پھر نجانے کیا سوچ کر وہ آگے چل دئیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح ہوتے ہی تالے مند سے بات کریں گے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ شیدے کے ساتھ بیٹھے کافی دیر تک راج پال کی باتیں کرتے رہے اور اس تجسس میں رہے کہ ان کی دکان کہاں واقع ہے اس کا ہلیا کیا ہے لیکن انہیں اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا رات گئے شیدے کے ساتھ کافی مغز کھپائی کرنے اور کوئی بات سمجھ نہ آنے پر غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ اپنے خیالوں میں مست گھر کی طرف روانہ ہوئے جب وہ گھر پہنچے تو تالے مند جاگ رہے تھے آج ان کی آنکھوں میں نیند کی بجائے کوئی گہری سوچ جاگوزین تھی جس کی وجہ سے وہ جاگ رہے تھے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے انہیں چور نگاہوں سے جاگتے ہوئے دیکھا اور بغیر کوئی بات کیے اپنے کمرے میں چلے گئے تالے مند چونکہ اپنے خیالات میں مگن تھے اس لیے انہوں نے کوئی توجہ نہ دی اور کافی رات جاگنے کے بعد نیند کی وادیوں میں کھو گئے صبح بہت دیر سے جاگے لیکن جاگنے پر انہیں معلوم ہوا کہ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ گھر سے جا چکے ہیں چونکہ کمرے کے کونے میں اوزار بدستور پڑے ہوئے تھے جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ آج کام پر نہیں گئے اس بات نے انہیں قدرتی طور پر متفکر ضرور کیا اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگ گئے ابھی وہ انہی خیالات میں مگن تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو امین صاحب کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوئے اور انہیں اندر لاکر بٹھایا اور آنے کے بارے میں دریافت کیا محمد امین نے پوچھا تالیمند میرے خیال میں تو تمہیں کوہٹ ہونا چاہیے تھا لیکن آپ ابھی تک یہی ہیں تالیمند بولے میں چند ایام تک وہاں جاؤں گا لیکن تم آج اتنے عرصے بعد کس طرح میرے گھر چلے آئے میں تو سمجھا تھا کہ تم تو شاید مجھے بھول چکے ہو محمد امین کہنے لگے میں تو نہیں بھولا ہوں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا علم الدین اصل راستے سے ہٹ رہا ہے تالیمند حیران ہو کر بولے امین تم یہ کیا کہہ رہے ہو وہ تو ابھی گھر سے گیا ہے محمد امین نے کہا کمال ہے تالیمند مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم نے اتنی عمر کہاں گزاری ہے وہ رات کو کہاں تھا تالیمند نے جواب دیا کہ علم الدین تو رات کے وقت گھر میں ہی موجود تھا محمد امین نے پوچھا علم الدین رات کس وقت گھر آیا تھا تالیمند کہنے لگے رات کو دیر سے آیا تھا لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو اس قسم کی باتوں کا کیا مقصد ہے سیدھی بات کرو مجھے خامخہ الجنوں میں نہ ڈالو میرے علم الدین نے آخر کیا کیا ہے محمد امین بولے دیکھ تالیمند تم میرے دوست ہو اور میں بھی علم الدین کو اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا تم جانتے ہو میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اس کا ذرا خیال رکھا کرو مجھے اس کا اتنی رات کہے بازار میں گھمنا اور شیدے کے ساتھ بیٹھنا کچھ اچھا نہیں لگتا تالیمند نے پوچھا شیدہ کون ہے اور وہ کن لوگوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے محمد امین نے کہا علم الدین آئے تو اس سے پوچھ لینا اب بھی وقت ہے اسے سنبھال لو نہیں تو پھر پچھتاؤگے اب میں چلتا ہوں اور وہ تالیمند سے اجازت لے کر اپنی دکان کی طرف چلے گئے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ آج نماز فجر کے بعد ہی اپنے دوست شیدے کے گھر پہنچ گیا تھا اور دونوں لوہاری گیٹ کی جانب چل پڑے تھے اس سارے راستے میں جلسے میں ہونے والی تقاریر ہی ان کے درمیان موضوع گفتگو بنی رہی لوہاری پولیس اسٹیشن کے پاس ہی شیدے کا ایک دوست رہتا تھا اس کو انہوں نے وہاں سے لیا اور پرانی انار کلی کی جانب چلے گئے باتوں باتوں میں اس دوست نے انکشاف کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتاب راج پال نے لکھی تھی وہ ہسپتال روڈ پر رہتا ہے اور وہیں اس کی دکان ہے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ شیدے اور اس کے دوست کے ساتھ سارا دن گھومتے رہے ان کے ذہن پر بس ایک ہی خیال سوار تھا کہ راج پال سے انتقام کس طرح لیا جائے غروب آفتاب کے وقت غازی علم الدین اپنے گھر کی طرف واپس ہوئے غازی علم الدین جب گھر پہنچے تو باپ تالے مند کو اپنا منتظر پایا وہ سارا دن اس بات پر غصہ کھاتے رہے تھے کہ علم الدین آج کام پر کیوں نہیں گیا اور مغرب کے بعد سے وہ غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے جون جون غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کے گھر آنے میں دیر ہو رہی تھی ان کا غصہ دم بدم بڑھتا جا رہا تھا ایک مرتبہ وہ غصے کے عالم میں شیدے کے گھر تک جانے کے ارادے سے چار پائی سے اٹھے بھی تھے لیکن علم الدین کی ماں کے کہنے سننے پر رک گئے تھے گھر کے تمام افراد ان کی پریشانی کے خوف سے دل ہی دل میں لرز رہے تھے لیکن کسی میں بھی جورت نہیں تھی کہ وہ تالے مند کے غصے کو تھنڈا کر سکے بارحال جون جون تاخیر ہوتی جا رہی تھی ان کا پارہ دیجنی ہوتا جا رہا تھا تالے مند تو یہ تک نہیں جانتے تھے کہ شیدہ کون ہے کیا کرتا ہے اور کس کردار کا آدمی ہے وہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک محمد دین گھر پہنچ گئے انہوں نے جب اپنے باپ تالے مند کا پریشانی اور غصے کے مارے برا حال دیکھا تو سلام کے بعد احوال پوچھا جس پر تالے مند کا آتش فشان پھٹ پڑا تالے مند نے انتہائی جوش اور غصے میں محمد دین کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تم کہاں سے آئے ہو اور شیدہ کون ہے محمد دین کہنے لگے کون شیدہ کیا علم الدین کا دوست تالے مند کہنے لگے ہاں وہی شیدہ وہ کون ہے اور کیا کام کرتا ہے محمد دین بولے یہ وہی شیدہ ہے جس کا باپ مسجد وزیر خان کے سامنے دکان کرتا تھا اور ایک دفعہ جوئے میں دکان بھی ہار بیٹھا تھا اتنا سننا تھا کہ تالے مند کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ غصے سے ابل پڑا محمد دین نے باپ سے پوچھا آج کیا بات ہے آپ کیوں شیدہ کے بارے میں اتنی زیادہ تفتیش کر رہے ہیں تالے مند جواب میں کہنے لگے آج امین آیا تھا اور اس نے علم الدین کے رات کو دیر سے گھر آنے اور شیدہ کے ساتھ عوارہ گردی کرنے کی شکایت کی ہے جس سے میری پریشانی حد سے بڑھ گئی ہے علم الدین آج بھی صبح صویرے کا گھر سے بغیر کچھ بتائے غائب ہے اور کام پر بھی نہیں گیا محمد دین بولے علم الدین کو آنے دے میں خود اسے سمجھاؤں گا دو چار روز تک چلا جاؤں گا محمد دین نے پوچھا کیا علم الدین بھی ساتھ جائے گا تالے مند کہنے لگے اس دفعہ تو میں اسے ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا ان کے لیجے سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ اس طرح علم الدین کو آوارگی کی سزا دینا چاہتے ہیں انہی باتوں کے دوران ہی علم الدین گھر پہنچ گیا تالے مند نے بڑے غور سے علم الدین کی جانب دیکھا جبکہ علم الدین نے باپ کے چہرے پر آتے فشانی قیفیت دیکھ کر خاموشی سے نظریں نیچے کیے رکھیں اور باپ کے بلاوے پر سر جھکائے ان کی جانب بڑھے پھر باپ کے پاس جا کر باعدب انداز میں خاموشی سے کھڑے ہو گئے تالے مند نے پوچھا علم الدین تم گھر سے کب گئے تھے علم الدین نے ڈرے سہمے لہجے میں جواب دیا جی صبح گیا تھا تالے مند نے غصے سے کہا کیا اب تمہاری واپسی ہوئی ہے اس وقت تک کہاں تھے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی تالے مند زیادہ غصے کے ساتھ بولے بتاتے کیوں نہیں کہ تم اس وقت تک کہاں تھے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ بدستور سر جھکائے کھڑے رہے جس سے تالے مند کا پارہ تیز ہو گیا اور وہ چار پائی سے تیزی سے اٹھ کر غازی علم الدین کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور انتہائی غصے سے پھر سوال کیا میں نے تم سے پوچھا کہ اس وقت تک تم کہاں تھے غازی علم الدین خوف زدہ انداز میں کہنے لگے میں شیدے کے پاس کیا تھا تالے مند بولے ہاں مجھے علم ہے تم شیدے کے ساتھ تھے اسی آوارہ نوجوان کے ساتھ تالے مند نے کاردار آواز میں یہ کہا تو علم الدین ڈر کر ذرا پیچھے ہٹے تالے مند جوش میں علم الدین کی کلائی کو پکڑ کر اور زور سے کھینجتے ہوئے دروازے تک لے گئے اور دھکا دیتے ہوئے کہنے لگے جاؤ چلے جاؤ جاؤ اسی شیدے کے پاس جو دنیا بھر کا لوفر اور آوارہ گھر تمہارا دوست ہے جاؤ اس کے پاس جا کر رہو یہ سن کر غازی علم الدین پر سکتہ تاری ہو گیا اور وہ دروازے کے پاس ہی کھڑے رہے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آج باپ پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے جس پر وہ اس قدر غصے میں پاگل ہو رہے ہیں اس صورتحال کو دیکھ کر محمد دین آگے بڑھا اور غازی علم الدین کے بازو کو اپنی بغل میں دبا کر تالے مند کے پاس لے آیا اور باپ سے کہنے لگا اس دفعہ اسے معاف کر دیں یہ کبھی بھی آئندہ دیر سے نہیں آئے گا میں اسے سمجھا دوں گا غازی علم الدین رحمت اللہ لکھ کی آنکھوں میں آنسوں جاری تھے لیکن محمد دین انہیں لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے اب تالے مند کا غصہ بھی قدرے کم ہو گیا تھا دوسرے کمرے میں جا کر محمد دین کافی دیر تک علم الدین کو سمجھاتے رہے پھر خود اٹھ کر محمد دین کھانا لے کر آئے اور اپنے ساتھ بٹھا کر انہیں کھانا کھلایا اور پھر کہا علم الدین گھر دیر سے نہ آیا کرو لوگ باتیں بناتے ہیں غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے رو دینے والے لہجے میں پوچھا کیا بات بناتے ہیں محمد دین نے بتایا آج امین آیا تھا اور اس نے شیدے کے ساتھ تیرے گھومنے پھرنے کی نہ صرف شکایت کی ہے بلکہ باپ کو اس بارے میں سختی سے تنبیح بھی کی ہے بارحال تم گھر والوں کا خیال رکھو اور اپنے باپ کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے دو اس کے بعد محمد دین اپنے کمرے میں چلے گئے اگلے دن غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے نماز فجر کے بعد اپنے اوزار اٹھائے اور کچھ کھائے پیے بغیر اپنے کام پر روانہ ہو گئے شام کو غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ گھر آئے تو تالے مند نے انہیں گلے سے لگا کر پیار کیا اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور رات دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے اس دوران غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے انہیں گزشتہ رات کے جلسے کی ساری رودات سنائی اور بتایا کہ راج پال واجب القتل ہے علم الدین نے پھر پوچھا کہ کیا راج پال کو قتل کرنے والے کو سزا تو نہیں ہوگی تالے مند نے کہا نہیں ایسی بات تو نہیں ہے اسے سزا تو ضرور ملے گی کیونکہ کسی کا قتل کرنا قانون کی نظر میں جرم ہے اور قانون ایسے معاملات میں کسی کو بھی معاف نہیں کیا کرتا خواہ قتل کی وجوہات کیسی ہی کیوں نہ ہوں باپ کی زبان سے یہ سن کر غازی علم الدین خاموش ہو گئے اور کچھ دیر تک باپ کے پاس بیٹھے رہے اتنے میں محمد دین بھی گھر آ گئے باپ نے انہیں بتایا کہ وہ آئندہ تین چار روز تک کوہاٹ چلے جائیں گے اور کوہاٹ سے واپسی پر غازی علم الدین کی شادی بھی کر دیں گے باپ کی یہ بات سن کر غازی علم الدین شرما گئے اور خاموشی سے وہاں سے کھسک گئے جبکہ محمد دین اور باپ تالے مند دیر تک باتیں کرتے رہے چونکہ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تھکے ہوئے تھے اس لئے بستر پر لیٹتے ہی فوراں نید آ گئی آدھی رات کے بعد انہوں نے خواب میں ایک بزرگ دیکھا جو ان سے کہہ رہا تھا علم الدین کیا بات ہے تمہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا اور اتنے مزے سے سو رہے ہو اسلام کے دشمن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کی شان برباد کرنے پر طلع ہوئے ہیں اور کھلم کھلا کاروائیاں کرنے میں مصروف ہیں خدارہ اٹھو اور راجبال کو قتل کرنے میں جلدی کرو غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ ہٹ بڑا کر فوراں اٹھ بیٹھے خواب نے ان کے دل کو دہلا دیا تھا ان کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا اس کے بعد انہیں بالکل نیند نہیں آئی پل کے بار بار یہی خواب انہیں جلدی کرنے پر آمادہ کرتا رہا صبح کو فجر کی نماز کے بعد انہوں نے اپنے اوزار سنبھالے اور گھر سے نکل کر شیدے کے گھر پہنچ گئے وہ ابھی تک نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا اسے اٹھایا گیا تو وہ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کو اتنی صبح اپنے گھر دیکھ کر حیران و ششتر رہ گیا غازی علم الدین نے اسے جلدی سے تیار ہو کر آنے کو کہا اور اس کا انتظار کرنے لگے وہ تیار ہو کر گھر سے آیا تو دونوں ہی لوہاری بازار کی جانب چلے گئے اور پھر لوہاری دروازے سے ہوتے ہوئے بھاٹی گیٹ پہنچ گئے پھر بھاٹی دروازے کے سامنے کھلے میدان میں دونوں جا کر بیٹھ گئے شیدے نے صبح صبح آنے کی وجہ دریافت کی غازی علم الدین نے شیدے کو کہا رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ میں کیا کروں شیدے نے خواب کے بارے میں سنا تو وہ بھی حیران ہو گیا اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آرہی تھی کہ وہ اپنے دوست کو اس خواب کی کیا تعبیر بتائے کیونکہ اس نے بھی یہی خواب رات کو دیکھا تھا شیدے نے غازی علم الدین کو بتایا کہ اس نے بھی رات کو یہی خواب دیکھا تھا اور وہ بھی رات سے اسی بارے میں سوچ رہا ہے شیدے کی بات سن کر غازی علم الدین جوش سے بولے یہ خواب میں نے دیکھا ہے اور اب اس حکم پر عمل بھی سب سے پہلے میری طرف سے ہوگا اور اس کا حق بھی مجھے ہی حاصل ہے شیدے نے غازی علم الدین کی بات سن کر کہا نہیں اس پر میرا حق ہے اور میں ہی راجبال کو قتل کروں گا شیدے کا انداز دو ٹوک تھا جس پر غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کو خاموشی اختیار کرنی پڑی کچھ دیر بعد غازی علم الدین نے شیدے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دیکھ شیدے ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے اور اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام کس طریقے سے ہوگا اور کون کرے گا شیدے نے دریافت کیا تم ہی بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے فیصلہ کیا جائے غازی علم الدین نے کہا اس کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے یہ کہہ کر غازی علم الدین نے زمین سے کاغذ کے دو ٹکڑے اٹھائے اور شیدے کو دیتے ہوئے کہا ان میں سے ایک کاغذ پر تم اپنا نشان لگاؤ اور دوسرے پر میں اپنا نشان لگاتا ہوں نشان لگانے کے بعد ان کاغذوں کو گولیاں بنا کر زمین پر پھینکتے ہیں پھر ان میں سے ایک گولی کو اٹھا لیں گے جس کا نام نکل آئے گا وہ راج پال کو قتل کرے گا شیدے نے کہا ٹھیک ہے لیکن کاغذ تم نہیں اٹھاؤ گے غازی علم الدین نے اس کی بات مان لی اور نزیق ہی موجود ایک نو عمر لڑکے کو بلا کر اسے کاغذ اٹھانے کا کہا اس لڑکے نے کاغذ اٹھایا کاغذ کھول کر دیکھا گیا تو وہ غازی علم الدین کے نام کی پرچی تھی شیدے نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایک مرتبہ پھر کاغذ پھینکو غازی علم الدین نے دوبارہ گولیاں بنا کر کاغذ پھینک دیئے اور بچے کو دوبارہ کاغذ اٹھانے کا کہہ دیا اس بچے نے دوسری مرتبہ کاغذ اٹھایا کاغذ کھولا گیا تو اس مرتبہ بھی غازی علم الدین کے نشان والا کاغذ تھا شیدے کا چہرہ مرجھا گیا اور وہ غازی علم الدین سے زد کرنے لگا کہ ایک مرتبہ پھر کاغذ پھینکو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولے شیدے اب دونوں مرتبہ فیصلہ میرے حق میں ہو گیا اس لیے مزید کاغذ پھینکنے کی کیا ضرورت ہے شیدے نے اسرار جاری رکھا کہ ایک مرتبہ پھر کوشش کر لو شاید میری ہی قسمت سمر جائے اور کرا میں میرا نام نکل آئے چنانچہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کاغذ کی دوبارہ گولیاں بنا کر زمین پر پھینک دیں بچے نے دوبارہ کاغذ اٹھایا کاغذ کھولا گیا تو اس پر ایک مرتبہ پھر غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کا نشان تھا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ ایک عجیب سی روحانی کیفیت سے چمک اٹھا شیدہ بھی غازی علم الدین کی قسمت پر رشک کر رہا تھا کچھ دیر تک وہ دونوں وہاں موجود رہے اور پھر واپس چل پڑے چوک سرجن سنگھ میں دونوں دوست ایک دوسرے سے علیہ دا ہوئے شیدہ گھر چلا گیا اور غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ اپنے کام پر چلے گئے صبح کے وقت جب تالے مند نے غازی علم الدین کو گھر موجود نہ پایا تو بہت پریشان ہوئے گھر والوں سے پوچھا تو پتہ اطلاق کہ آج غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے اوزار اٹھا کر کام پر چلے گئے ہیں اس پر تالے مند کے دماغ میں تفکرات نے دیرہ ڈال لیا کہ آج ایسی کون سی بات ہو گئی جو علم الدین اس قدر صبح صویرے اپنے کام پر چلا گیا تالے مند کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ مردود راج پال کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں شیدے سے الگ ہو کر غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ لوہاری پولیس اسٹیشن پہنچے اور وہاں قدرے رکھ کر اپنی ذہنی کشمکش کا مقابلہ کرتے رہے پھر غیر ارادی طور پر اپنے گھر کی طرف چل دیئے اس وقت ان کے باپ گھر پر موجود نہیں تھے انہوں نے اوزار ایک کونے میں رکھے اور ماں کے دریافت کرنے پر کہا کہ طبیعت اچانک ناساز ہونے کی وجہ سے وہ گھر واپس آ گئے ہیں غازی علم الدین اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے اور چار پائی پر لیٹ کر بظاہر آنکھیں بند کر لیں اور پھر اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کی لپیٹ میں گم ہو کر رہ گئے ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار ایک ہی منظر اُبر اور ڈوب رہا تھا کہ انہوں نے راج پال کو قتل کر دیا ہے اس کی لاش اس کی دکان کے آگے سڑک پر پڑی ہے اور ہزاروں لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا ہے اور وہ پولیس کی حراست میں ہیں انہی سوچوں میں وہ نید کی گہری وادیوں میں گم ہو گئے غازی علم الدین نے خواب میں پھر پہلے والے بزرگ کو دیکھا جو ان سے کہہ رہے تھے علم الدین دیر نہ کرو یہ کام تمہارے ذمہ لگ چکا ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے دیر کرنے سے کوئی دوسرا بازی لے جائے اور تم پشتاتے رہ جاؤ غازی علم الدین نے خواب میں اس بزرگ سے کچھ پوچھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ باپ نے انہیں جھنجوڑ کر اٹھا دیا اور بڑے پیار سے دریافت کیا کیا بات ہے علم الدین تم آج کام پر گئے اور واپس بھی آ گئے غازی علم الدین رحمت اللہ علی نے کہا ابا جان میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تھی لہٰذا میں واپس آ گیا ہوں کل انشاءاللہ کام پر جاؤں گا آپ فکر مند نہ ہوں تالے مند نے کہا دیکھو میں نے پرسوں کو ہاتھ جانے کا فیصلہ کیا ہے اور تمہیں بھی میرے ساتھ وہاں جا کر کام کرنا ہوگا اس لئے کل کام پر مت جانا اتنا کہہ کر تالے مند کمرے سے باہر چلے گئے غازی علم الدین رحمت اللہ علی دوپہر تک گھر میں چار پائی پر لیٹے رہے پھر ماں کے اسرار پر اٹھ کر کھانا کھایا اور دوبارہ بستر پر جا کر لیٹ گئے غروب آفتاب کے وقت بستر سے اٹھے اور موہ ہاتھ دھویا پھر باپ کو گھر میں موجود نہ پا کر ٹارچ اور چھتری اٹھائی اور شیدے کے گھر جا پہنچے شیدے کو آواز دی تو شیدہ جو کہ اس وقت گھر پر موجود تھا فوراں باہر آ گیا دونوں ایک تھڑے پر جا کر بیٹھ گئے شیدے نے جب غازی علم الدین سے ان کا پروگرام پوچھا تو غازی علم الدین رحمت اللہ علی نے شیدے کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے کہا دیکھو شیدے اس بات کو راز ہی رکھنا اور کسی سے کچھ مت کہنا میں تمہیں اپنی ٹارچ چھتری اور کلائی کی گھڑی دے رہا ہوں خدارہ ان کو میری آخری نشانی سمجھ کر سنبھال کر رکھنا یہ چیزیں تمہیں میری یاد دلاتی رہیں گی شیدہ یہ سن کر جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکنے لگے پھر وہ دونوں باہم بغلگیر ہوئے غازی علم الدین رحمت اللہ علی نے اس سے علاہد کی اختیار کرتے ہوئے اپنا وہ خواب سنایا جو انہوں نے آج دیکھا تھا خواب سن کر شیدہ کہنے لگا علم الدین مجھے تم پر رشک آ رہا ہے یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کاش یہ سعادت میرے حصے میں آتی تو میں بھی اپنے اوپر رشک کرتا غازی علم الدین نے شیدہ سے کہا جذباتیت چھوڑو اور میرے حق میں دعای خیر کرو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اس کے بعد غازی علم الدین اپنے گھر لوٹ آئے رات دیر تک اپنے خیالات میں مگن رہے اور راج پال کے قتل کے منصوبے بناتے رہے چھے اپریل انیس سو انتیس کی صبح تھی تالے مند صبح کے وقت اپنے اوزار تیز کر رہے تھے کیونکہ انہیں اگلے دن غازی علم الدین کے ہمراہ کو ہار جانا تھا غازی علم الدین نے ماں کے پاس جا کر لارڈ سے کہا ماں میٹھے چاول پکا کر کھلاؤ آج بہت جی چاہ رہا ہے ماں بولی بیٹے ذرا صبر سے کام لو گھر کا کام تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے فارغ ہوتے ہی تجھے پکا دوں گی غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ ماں کا جواب سن کر اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے جو ابھی تک اپنے اوزاروں کی درستگی میں مصروف تھے تھوڑی دیر بعد ماں میٹھے چاول پکا کر لے آئیں اور تالے مند کے پاس لے کر آن بیٹھیں اور غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کو پکارا غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے ماں کی آواز سنی تو باہر آ کر باپ کے پاس بیٹھ گئے اور پھر باپ بیٹا دونوں میٹھے چاول کھانے لگے ابھی غازی علم الدین رحمت العالی نے چند نوالے ہی کھائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی غازی علم الدین اٹھ کر دروازے پر گئے تو پتہ چلا کہ کوئی آدمی تالے مند سے ملنا چاہتا ہے جس پر آپ نے اپنے والد کو بلایا اور وہ وہاں آ گئے تالے مند اس نوجوان سے بات چیت کرتے رہے اور پھر اس کے ساتھ گھر سے چلے گئے کھانے سے فارغ ہو کر غازی علم الدین نے اپنی ننی بھتیجی کو بوسا دیا جو سو رہی تھی پھر آپ نے بابی سے چار آنے مانگے اور ان کے دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ مجھے ضرورت ہے حالانکہ پہلے آپ کبھی کسی سے بھی رقم نہیں لیا کرتے تھے بابی سے چار آنے لے کر انہوں نے اپنی جیب میں موجود ان پیسوں میں شامل کر دیئے جو پہلے سے ان کی جیب میں تھے اور تعداد میں بارہ آنے تھے جس سے ان کے پاس ایک روپیہ ہو گیا پھر کچھ دیر تک والدہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے اور چہرے پر مسکرار بکھیرے گھر سے باہر آ گئے اس دوران باپ ابھی تک گھر واپس نہیں ہوئے تھے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے گھر سے باہر تھوڑا سا وقت حاجی صادق دودھ دہی والے کی دکان پر گزارا اور پھر وہاں سے بازار کی جانب چل دیئے جہاں پہنچ کر انہوں نے ادھر ادھر گھوم پھر کر وقت گزارا اور پھر آتما رام نامی ایک کباریہ کی دکان پر جا پہنچے جو چاکو چھوڑیاں ڈھیر لگا کر بیچ رہا تھا غازی علم الدین نے ایک تیز دار چھوڑی اٹھائی اور اس کی قیمت آتما رام سے دریافت کی آتما رام نے اس کی جو قیمت بتائی وہ ایک روپیہ تھی غازی علم الدین نے جیب سے پیسے نکالے اور وہ ایک روپیہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور چھوڑی اپنی چادر کی ڈھب میں دبوچ لی آپ رحمت اللہ علی نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی چھوڑی کی قیمت کی کمی کے بارے میں کوئی تقرار کی آتما رام ابھی ان کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں کسی دوسرے گاہک نے ان کی توجہ اپنی طرف مفضول کرا لی غازی علم الدین وہاں سے شاہ علمی کی جانب چل دیئے اور اس کی نظروں سے جلد ہی اوجل ہو گئے شاہ علمی سے ہوتے ہوئے غازی علم الدین لوہاری پولیس اسٹیشن کے پاس پہنچے تو وہاں پولیس کے چند جوانوں کو کھڑے دیکھا آپ کے دل کی دھرکن تیز ہو گئی آپ نے اپنی دھب میں موجود چھوڑی کا جائزہ لیا اور پھر بڑے مطمئن انداز میں انارکلی بازار میں داخل ہو کر ہسپتال روڈ کی جانب مڑ گئے اس وقت دن کے ایک بج کر پچاس منٹ ہو چکے تھے راجپال کے دفتر کی گلی میں پہنچ کر غازی علم الدین نے کھوکے کے اندر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے پوچھا راجپال کا دفتر کون سا ہے اور کیا وہ اس کے اندر موجود ہے اس نوجوان نے بتایا کہ راجپال کا دفتر ساتھ ہی ہے وہ ابھی تک نہیں آیا جس وقت وہ دفتر میں ہوتا ہے تو پولیس کے جوان اس کے دفتر کے آگے پہرہ دیتی ہیں نوجوان کی بات سن کر غازی علم الدین کھوکے کے باہر بیچے ہوئے ایک بنچ پر بیٹھ گئے اور راجپال کے انتظار میں مصروف ہو گئے تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی یہ دفتر کے آین آگے ایک کار آن کر رکھی کار کا دروازہ کھلا تو اس میں سے ایک شخص نکلا جسے دیکھتے ہوئے اس نوجوان نے غازی علم الدین کا کندہ ہلا کر اسے اشارے سے بتایا کہ یہی راجپال ہے جس نے کتاب چھاپی ہے راجپال اپنے دفتر میں چلا گیا یہ دیکھ کر غازی علم الدین کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کانوں میں خواب والے بزرگ کے الفاظ ٹھکرائے علم الدین جلدی کرو دیر کرنے سے کوئی اور بازی لے جائے گا ان الفاظ کے کانوں میں ٹکراتے ہی غازی علم الدین تیزی سے اٹھے اور دفتر کی جانب روانہ ہو گئے کھوکے والا وہ نوجوان گہری نظروں سے غازی علم الدین کی جانب دیکھ رہا تھا راجپال ہر دوار سے واپس آیا تھا اور دفتر میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا پھر پولیس کو اپنی آمد کی خبر دینے کے لیے ٹیلی فون کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں غازی علم الدین دفتر کے اندر داخل ہوئے اس وقت راجپال کے دفتر میں دو ملازم بھی موجود تھے ان میں سے ایک کدار ناک پچھلے کمرے میں کتابیں رکھ رہا تھا جبکہ دوسرا ملازم بھگت رام راجپال کے پاس ہی کھڑا تھا راجپال نے درمیان قد کے گندمی رنگت والے نوجوان کو دفتر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے انہیں کوئی عام گاہک تصور کیا جبکہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اذنِ الٰہی آ چکا ہے اور موت کا فرشتہ اس نوجوان کی شکل میں اس کی جان لینے کے لیے آن پہنچا ہے غازی علم الدین اندر داخل ہو کر راجپال کی میز کے آگے جا کر رک گئے جس کے پیچھے وہ بیٹھا ہوا تھا اور ٹیلی فون پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا راجپال اور موت کے درمیان انتہائی کم فاصلہ رہ گیا تھا اتنے میں رام بھگت وہاں سے ہٹ کر ایک علماری کی جانب بڑھ گیا تاکہ کتابوں کی جھاڑ پونچ کر سکے غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ نے غور سے راجپال کو دیکھا اور اس کے چہرے پر موجود خباست سے سمجھ گئے کہ یہی راجپال ہے اس کے ساتھ ہی ایک لمحہ ضائع کیا بغیر انہوں نے اپنے ڈھب سے وہی تیز چھری نکالی اور انتہائی گہری نظروں سے اپنے نشانے کو تاکا تیزی سے ہاتھ کو فضاء میں بلند کیا اور سیدھا اس کے جگر پر دے مارا چھری کا پورا پھل انتہائی برک رفتاری سے راجپال کے سینے میں ہڈیوں کو کڑکڑاتا ہوا جگر میں پھنس کیا اس تیز رفتاری کے ایک ہیوار نے اپنا کمال دکھایا راجپال کے موں سے ہائے کلفز نکلا اور وہ بلا تامل اندھے موں زمین پر گر پڑا راجپال کے گرتے ہی غازی علم الدین نے تیزی سے اپنی چھری کو کھینچا جس سے راجپال کے سینے سے خون کے فوارے انتہائی تیزی سے اُبلنے لگے راجپال کے زور سے ہائے کرنے کی آواز سن کر کدار ناتھ اس جانب لبکا لیکن غازی علم الدین کے ہاتھ میں خون علود چھری دیکھ کر وہ وہیں خوف زدہ ہو کر رک گیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتابیں غازی علم الدین کی طرف اچھال دیں لیکن ان میں سے کوئی کتاب بھی غازی علم الدین کو نہ لگی غازی علم الدین نے جب صورتحال کا جائزہ لیا تو راجپال دم توڑ چکا تھا یہ دیکھ کر غازی علم الدین الٹے پاؤں باہر کی جانب تیزی سے لبکے کدار ناتھ اور بھگت رام دونوں شور مچانے لگے اور غازی علم الدین کے پیچھے شور مچاتے ہوئے لبکے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے پکڑو پکڑو مار گیا راجپال کو مار گیا غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ وہاں ستیہ رام سوداگر کی دکان کے اندر کھس گئے اور نلکے پر جا کر اپنے ہاتھ دھونے لگ گئے راجپال کے گندے خون سے اپنے ہاتھ ساف کیے اور پھر واپس لبکے لیکن آگے حجوم اکٹھا ہو گیا تھا اور شور مچا رہا تھا اتنے میں ستیہ رام کے بیٹے دریانند نے انہیں پکڑ لیا جو اس وقت شور سن کر اپنے دفتر سے باہر آیا تھا غازی علم الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی اور لوگوں کا شور غل سنا تو اس کے جواب میں بلند آواز سے پکارا لوگو سنو میں نے ایک ہندو کو نہیں بلکہ ایک شیطان کو مارا ہے اور میں نے اس سے گستاخی رسول کا بدلہ لیا ہے میں نے توہین رسالت کا بدلہ لیا ہے اتنے میں دیوان وزیر چند بھی وہاں پہنچ گیا اس کے دریافت کرنے پر غازی علم الدین نے کہا میں نے دکان سے کچھ نہیں چرایا میں نے تو گستاخی رسول کا خاتمہ کیا ہے اور اس سے اپنے نبی کی توہین کا بدلہ لیا ہے لوگوں نے غازی علم الدین کو گھیر لیا اور انہیں پکڑ کر راج پال کے دفتر کی جانب لوٹے وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ راج پال قتل ہو چکا ہے اور زمین پر اس کی خون میں لطپت لاش پڑی ہے غازی علم الدین نے ایک گہری نظر سے اس کی جانب دیکھا پہلے تو ان کا رنگ قدر زرد ہوا لیکن پھر ان کا چہرہ دشمن رسول کی حالت دیکھ کر سرخ ہو گیا اور ان کے چہرے پر تمانیت چمکنے لگی غازی صاحب نے بلند آواز سے کہا میں نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کستاخی کا بدلہ لے لیا ہے اس وقت غازی علم الدین کے چہرے پر جو زردی ایک لمحے کے لیے آئی تھی وہ اس اندیشے سے تھی کہ کہیں دوسروں کی طرح وہ بھی ناکام نہ ہو چکے ہوں مگر اپنی کامیابی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر سرخی لوٹ آئی تھی اور تشویش کی جگہ ایک عجیب قسم کی تمانیت اُبھر آئی تھی راجپال کے قتل کی خبر آنن فانن سارے شہر میں گونج اٹھی اور ہندو آریا سماج کے نوجوان تیزی سے ہسپتال روٹ پر جمع ہو گئے اور آریا سماج کی جائے کنارے لگانے لگے ان کی چیخ و پکار اور شور و غل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اس کے بعد پولیس کو بلائے گیا اور پولیس نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کو گریفتار کر کے جیل میں ڈال دیا دوسری طرف ڈاکٹروں کی ریپورٹ کے مطابق راجپال کی لاش پر تقریباً ایک درجن ضربات کے نشانات تھے اور اس کی موت کا سبب کلیجے پر لگنے والے گہر زخم کو قرار دیا گیا جو کہ تیز چھری کی نوک سے لگا تھا اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی رہائی کے سلسلے میں عدالت میں مقدمہ چلتا رہا ہائی کورٹ کے فیصلے کو سن کر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی نے کہا میں یہی چاہتا تھا کہ بزدلوں کی طرح قیدی بن کر جیل میں کلنے سڑنے کی بجائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و ناموس پر اس حقیر سی جان کو قربان کر دوں خدا میری اس ادنہ اور پرخلوص قربانی کو قبول فرمائے اسی طرح پریوی کونسل کے فیصلے پر غازی علم الدین یوں گویا ہوئے کاتب تقدیر نے شہادت کا رتبہ پانا میری قسمت میں روز عزل سے لکھ دیا ہے یقینا میری قربانی اللہ تعالی نے قبول فرمالی ہے انشاءاللہ اب مجھے دربار رسالت میں حاضری دینے سے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندو مسلم کشیدگی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور ہر وقت اس بات کا خدشہ موجود رہنے لگا کہ کہیں فسادات نہ پھوٹ پڑیں اسی بات کے پیش نظر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو سنٹرل جیل لاہور سے میاں والی جیل منتقل کر دیا جائے لہٰذا یہ سارا کام رازداری کے ساتھ تیرہ اکتوبر سن انیس سو انتیس کی رات ساڑھے نو بجے ہوا غازی علم الدین کو بس پر بٹھا کر گجرانوالہ پہنچا دیا گیا جہاں سے رات کے ساڑھے بارہ بجے ریل گاڑی پر میاں والی روانہ کر دیا گیا غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ کو ریل گاڑی کے فسٹ کلاس ٹبے میں محسور کیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ چار سپاہی اور دو سارجنٹ اور ایک چھوٹا کپتان موجود تھا ریل گاڑی جمعہ کے دن دھائی بجے میاں والی پہنچی اور وہاں سے پولیس غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو میاں والی ڈسٹرکٹ جیل میں لے گئی ناظرین جب غازی علم الدین کے والد ماجد تالے مند کو کسی ذریعے سے اطلاع ملی کہ اس کے بیٹے کو اب میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی جب انہیں پتا چلا کہ واقعی ان کے بیٹے کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا ہے تو وہ بھی گھر والوں اور دوسرے عزیز وقارب کی ہمراہ میاں والی جیل پہنچے میاں والی میں وہ اہل خانہ کے ہمراہ داروغہ جیل میاں اکبر کے گھر مقیم رہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ جب جیل میں ملاقات کے لیے گئی تو اس وقت ان کی آنکھوں میں لگتار آنسو بہ رہے تھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر شدید افسوس کا اظہار کیا اور واضح الفاظ میں کہا جس نے مجھے رو کر ملنا ہے وہ مجھ سے قطعی طور پر نہ ملے میاں والی جیل میں منتقلی کے بعد کئی لوگ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے ملنے میاں والی جاتے رہے جن میں کئی مشہور شخصیات بھی شامل تھیں پنجابی کے مشہور شاہر عشق لاہر نے میاں والی جا کر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی تو اس وقت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ ایک عجیب سرشاری کے عالم میں تھے غازی علم الدین نے ان سے اپنے حسبحال اشعار سنانے کی خواہش ظاہر کی تو عشق لاہر نے کہا علم الدین تم نے اپنی روتی والدہ کو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس نے مجھے رو کر ملنا ہے وہ میرے پاس نہ آئے اور اب اگر میرے اشعار سنانے کے دوران میرے آنسو نکل آئے اور میں اپنے آپ پر کابو نہ رکھ سکا تو تم مجھ سے بھی نراز ہو جاؤ گے جس پر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ بولے حوصلہ رکھیں میرا دل مطمئن ہے یقین کرو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھو تو تم کبھی غمگین نہ ہو غازی علم الدین نے کچھ توقف کے بعد پھر کہا مجھے حسبحال کچھ اشعار آپ سے سننے ہیں اور میری آپ سے الزجا ہے کہ بخل سے کام نہ لیں اس پر استاد عشق لاہر نے فرمایا میں سناوں گا اور ضرور سناوں گا مگر میں آج کے دن پہلے کچھ آپ سے سننا چاہتا ہوں استاد عشق لاہر کی اس فرمایش پر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان کے چند اشعار بڑے ہی سوز عشق کے انداز میں سنائے ان اشعار کو سننے کے بعد استاد عشق لاہر جذب و مستی کی عجب خمار میں ڈھوک گئے اور پھر دریافت کیا اے فخر دین و ملت اے پروانہ شمع رسالت آپ کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتائیں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے دل میں صرف یہی ایک تمنا ہے کہ یہ ناپائدار رشتہ حیات کہیں جلد از جلد ٹوٹ جائے تاکہ مزدرب روح جسد خاکی سے رہائی پا کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے شہادت سے دو روز قبل غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے ان کا دوست شیدہ میاں والی پہنچا بوقت ملاقات آپ رحمت اللہ علیہ بڑی گرم جوشی سے شیدے سے ملے اور صاف الفاظ میں کہا دوست راج پال کا قاتل میں ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے موت سے ڈر کر عدالت میں ارتکاب فیل سے انکار کیا ہے یہ سراسر غلط ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حیات دنیا مستعار ہے اور ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس تارے فانی سے گزرنا ہے پھر میں کیوں کر موت سے ڈر سکتا تھا عدالت میں میرے جو بیانات ہوئے وہ میں نے بزرگوں کے کہنے کے مطابق بادل ناخواستہ دیئے ہیں میرے نزدیک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کٹ مرنا وہ بلند ترین رتبہ ہے جو کسی مسلمان کو مل سکتا ہے اس لیے موت پر غمگین ہونا تو در کنار میرے لیے یہ خبر کہ پریوی کانسل میں میری اپیل نامنظور ہو گئی ہے انتہائی مسررت کا موجب ہے اور میں خوش ہوں کہ مشیعت الہی نے اس زمانے میں چالیس کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس سعادت کے لیے منتخب کیا تمام مسلمانوں کو میرا یہ پیغام دینا کہ وہ میرے جنازے پر آنسو نہ بہائیں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے ان دنوں اپنے عزیز و اقارب کو میاں والی جیل میں یہ وسیعت کی میرے پاس جو بھی میرا عزیز و رشتہ دار آئے وہ مجھے روتا ہوا نہ ملے بلکہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوا ملے میری سزائے موت پر عمل درامت کے بعد مجھے غسل اور کفن یہیں سے دیا جائے اور میری نماز جنازہ بھی یہیں سے پڑھائی جائے تاکہ میاں والی کے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھائیں لاہور ناش لے جانے کے بعد وہاں بھی غسل دیا جائے اگر ہو سکے تو وہ چارپائی استعمال ملائی جائے جس پر مولوی تاجدین رحمت اللہ علیہ کی ناش لے جائی گئی تھی اسے ضرور مہیا کر لیا جائے میاں والی سے لاہور تک جس گاڑی میں بھی میری ناش لے جائی جائے وہ گاڑی جس وقت جس اسٹیشن پر رکے وہاں بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا وید کیا جائے میرا جنازہ چوبر جی عید کا گراؤنڈ میں رکھا جائے اور وہیں لاہور کے مسلمان میری نماز جنازہ پڑھیں میری حق میں دعا خیر کریں میری قبر کے چاروں کونوں میں گلاب کے چار گملے لگائے جائیں قبر ننگی رکھی جائے تاکہ اس پر باران رحمت کی بوندیں ٹپکتی رہیں مجھے صندوق میں بند کر کے قبر میں نہ رکھا جائے بلکہ مجھے بطری کے سنت دفن کیا جائے میری قبر کو پختار نہ بنایا جائے قبر کی حفاظت کے لیے اس کے گرد اکھڑا بنایا جائے اور قبر کے گرد کا ٹہرہ میرے والد اپنے ہاتھ سے تیار کر کے لگائیں گے تیس اکتوبر سن انیس سو انتیس کا دن جو پھانسی پانے والے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری لمحہ تھا یہ وہ لمحہ تھا جب اس قید خانے سے باہر کی دنیا کا رابطہ بلکل کٹ جاتا ہے اور تختہ دار پر چڑھنے تک صرف اور صرف اپنے رب کے سوا بندہ ہر ایک سے بینیاز ہو جاتا ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے ورسا کو جیل میں بلایا گیا اور انہیں پانچ دستوں میں تشکیل دیا گیا ہر دستہ چودہ افراد پر مشتمل تھا پہلا دستہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے والد تالے مند کے ہمراہ دس بجے صبح ملقات کے لیے حاضر ہوا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے ملقاتیوں کو استقبال دل آویز مسکراہت سے کیا اور باری باری ہر ایک کی خیریت دریافت کی والد ماجد تالے مند نے جب اس مسکراہت کی وجہ پوچھی تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنا دلی راز یوں بیان کیا میں نے اللہ تعالی کے حضور دعا مانگی تھی کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جائے جس کے تحت آج رات کو خواب میں مجھے ان کا دیدار ہوا انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا چاہتے ہو جس کے جواب میں میں نے کہا کہ آپ کلیم اللہ ہیں اللہ تعالی سے دعا کریں کہ میں نے اپنے والد کے کہنے پر عدالت میں جو جبرن جھوٹ بولا تھا کہ میں نے راج پال کو قتل نہیں کیا اللہ تعالی میرا وہ گناہ معاف کر دیں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالی نے تیرا یہ گناہ معاف کر دیا ہے اور تجھے اس معاملے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس بنا پر میں آج بے حد خوش ہوں اور اللہ تعالی کا بار بار شکر ادا کرتا ہوں غازی علمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا پانی بھی پلایا اور اپنے والد تالے مند سے التجاہ کی کہ وہ خوب سیر ہو کر پانی پی لیں جب وہ سیر ہو کر پانی پی چکے تو غازی علمدین رحمت اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا اس پانی سے ان کے دل کو تھندک اور تسکین بھی ہوئی ہے یا نہیں اس پر انہوں نے اس بات کی تصدیق کی تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی نے فرمایا اللہ کی قسم میرا کلیجہ بھی ایسا ہی سرد اور پور تسکین ہے میرے بعد آپ میں سے جو بھی مجھ پر روئے گا وہ میرا دشمن ہوگا دوسرے دستے کی قیادت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی والدہ محترمہ کر رہی تھی اس دستے میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں غازی علم الدین رحمت اللہ علی نے اپنی والدہ سے فرمائش کی کہ مجھے اپنا لبادہ بخش دیں تاکہ میں پرسکون ہو کر مر سکوں ماں کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے آنسوں دیکھ کر آپ رحمت اللہ علی نے انہیں حسلہ دیتے ہوئے کہا ماں تو تو کتنی خوش نصیب عورت ہے کہ اللہ تعالی نے تجھے مجھ جیسا خوش قسمت بیٹا دیا ہے اور تیرے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ تیرے بیٹے کو ایسی موت نصیب ہو رہی ہے جس کی عرضو ہر مسلمان کرتا ہے یہ تو اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے تیسرا دستہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کے بڑے بھائی میاں محمد دین کے ساتھ آپ رحمت اللہ علی تک پہنچا تو آپ رحمت اللہ علی پہلے کی طرح کھڑے ہو گئے سب عزیزوں سے ان کی خیریت دریافت کی اور بڑے بھائی سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہے پھر اپنے بھائی کو اپنی منگیتر فاطمہ بی بی کے متعلق وسیعت فرمائی اسے ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنا اور اس کی شادی میں ایک بھائی کی حیثیت سے شامل ہو کر تمام حقوق ادا کرنا چوتھے دستے کی قیادت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی ہمشیرہ میراج بیگم نے کی ان کے ساتھ بھی صرف عورتیں تھیں آپ رحمت اللہ علی نے ان کا پرتباک خیر مقدم کیا پھر سب سے فردن فردن مخاطب ہوئے اس کے بعد بہن کے ساتھ محبت بری باتیں کی اور فرمایا میری بہن تو بہت خوش نصیب ہے کہ آج کے بعد تو ہمشیرہ شہید ناموسی رسالت کے نام سے جانی جائے گی کسی بہن کے ارمانوں کی دنیا قید حروف میں نہیں آسکتی پانچ ماں اور آخری دستہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا اس میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کے دور نزدیک کے رشتہ دار شامل تھے آپ رحمت اللہ علی نے ان کا بھی بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا دوستی کے لہجے میں ان سے گفتگو کی ماضی کی یادیں تازہ کی اور آخر میں ان سے کہا منشی طاہر دین اور ان کے ملنے والوں کو میرا سلام دے دینا اور یوں دو بجے اس آخری ملاقات کا وقت بھی ختم ہو گیا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوٹڑی کی طرف لوٹ گیا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ گھڑی آئے جب اسے وسال الہی اور قرب و دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے اور وہ عمر ہو جائے وارڈن نواب دین سپاہی جو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی نگرانی پر معمور تھا اس نے انکشاف کیا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کو 31 اکتوبر سن 1929 کو تختہ دار پر چڑھانا تھا تیس اور اکتیس کی درمیانی رات میں ان کے کمرے کا نگران تھا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی نے وہ ساری رات سجدوں اور تلاوت میں گزار دی صبح کو چار بجے میں نے دیکھا کہ کوٹڑی بدستور بند ہے لیکن غازی علم الدین اندر موجود نہیں تھے میں پریشان ہو گیا کہ انہیں اس کوٹڑی سے کون نکال کر لے گیا ہے اب میں جیل حکام کو کیا جواب دوں گا میں نے اپنے ساتھیوں اور جیل حکام کو اطلاع دی اور کہا کہ اگر سازش ہوئی ہے تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کہیں دور نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ابھی ابھی سر بسجود تھے میں جو ہی ایک چکر لگا کر آیا تو انہیں غائب پایا اس پر سب نے اندر غور سے جھانکا لیکن کوٹڑی خالی تھی ابھی ہم غازی صاحب کو ادھر ادھر تلاش ہی کر رہے تھے کہ اچانک ان کا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا ہم نے دیکھا کہ غازی صاحب ایک مسلح پر بیٹھے ہیں اور ایک نورانی صورت بزرگ ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں ہم نے جو ہی اندر جھانکا تو وہ بزرگ غائب تھے اور غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی تسبیح پڑھ رہے تھے نواب دین کہتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ کے واضح الفاظ سنیں جو انہوں نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی سے کہے تھے بیٹا حوصلہ رکھنا اور ہرگز نہ گھبرانا 31 اکتوبر 1929 کی صبح یہ دن برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہی وہ صبح ہے جس وقت آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے اور شہادت کی آرزو کی تکمیل کے لیے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی پھانسی کے تختے پر چڑھے تھے 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی رات کو تحجد کے وقت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی نے نماز تحجد ادا کی اور نماز کے بعد تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو گئے پھر فجر کا وقت شروع ہوا تو آپ نے نماز فجر ادا کی اور اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں دعا کے لیے اٹھا دیئے ابھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی دعا میں مصروف ہی تھے کہ کوٹی سے باہر سے بھاری قدموں کی چاب سنائی دی اور پھر کمرہ جیل کے دروازے کے پاس کوئی آ کر رکا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی نے دروازے کی جانب نگاہ دھوڑائی تو داروغہ جیل کے ہمراہ ایک اور شخص کو بھی دروازے پر موجود پایا جس کے ہمراہ چند مسلح جوان پولیس کے بھی کھڑے تھے غازی علم الدین رحمت اللہ علی نے ان کی جانب سوالیا نگاہوں سے دیکھا تو مجسٹریٹ نے جو داروغہ جیل کے ہمراہ آیا تھا ان کی آنکھوں میں منڈلاتے ہوئے سوال کو دیکھ کر کہا وہ گھڑی آگئی ہے تیار ہو جاؤ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی نے یہ سنا تو چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور آپ رحمت اللہ علی نے والیہانہ فرمایا میں تیار ہوں اکتیس اکتوبر انیس سو انتیس بروز جمعیرات غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کو تخت اے دار پر لٹکا دیا گیا اس وقت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی حالت دیکھنے کے قابل تھی مجسٹریٹ نے اسی حیرت کے عالم میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی سے کہا آخری خواہش یا کوئی وسیعت وغیرہ غازی علم الدین نے کہا مجھے دو رکاز نماز نفل شکرانہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے جس پر مجسٹریٹ نے آپ رحمت اللہ علی کو اجازت دے دی ایسے وقت داروغہ جیل کی آنکھیں آنسوں سے معمور ہو گئیں اور اس کی آنکھوں میں آنسوں ٹپکنے لگے آپ رحمت اللہ علی نے اس کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا تم اس بات کے گواہ رہنا کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرزو کیا تھی اس کے بعد آپ رحمت اللہ علی نے انتہائی پرسکون انداز میں دو رکات نماز نفل شکرانہ ادا کیے لیکن نماز ادا کرنے میں بیتابی اور جلدی کا اظہار واضح تھا جس سے مجسٹریٹ ایک مرتبہ پھر حیران اور پریشان تھا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی نماز سے فارغ ہوئے دارو گئے جیل نے کوٹڑی کا دروازہ کھولا اور غازی علم الدین اسی اثناء میں مسکراتے ہوئے مسلح سے اٹھے اور دروازے کی جانب لپکے جب آپ رحمت اللہ علی نے اپنا دائیں پاؤں کوٹڑی سے باہر نکالا تو مجسٹریٹ نے کہا جلدی چلیں اور دیر نہ کریں اس کے ساتھ ہی آپ نے تیز تیز قدم اٹھانا شروع کر دیئے جیل میں بند دوسرے قیدی بھی حیرانی سے اس عاشق ازار کی چال کو دیکھ رہے تھے ایک کوٹڑی کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھایا ایک قیدی کو سلام کیا اور خدا حافظ بھی کہا جواب میں اس نے نعرہ رسالت بلند کیا اس بات سے دارو گئے جیل اور مجسٹریٹ بھی حیران رہ گئے کہ دوسرے قیدی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کو خوش آمدید کہنے کے لیے کتنے بیتاب ہیں کلمہ شہادت کی فضاء سے ساری جیل گونج اٹھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی ذرا دیر کے لیے رکے پولیس اور مجسٹریٹ کی جانب نگاہ دھوڑائی اور زیر لب کچھ پڑھا اور تختہ دار کے قریب جہاں پہنچے تختہ دار کے قریب مطالقہ حکام مسلح پولیس جوانوں کے ہمراہ مستعید کھڑے تھے سب کی نگاہیں آپ رحمت اللہ علی کے وجود کا تواف کر رہی تھیں اور حیران ہو رہی تھیں کہ کوئی بھی ملزم اس آنبان اور شان سے تختہ دار کی جانب نہیں بڑھتا اور نہ ہی بیتاب ہوتا ہے لیکن وہ بیچارے اس بات سے بے خبر تھے کہ سچے مسلمان کی یہی وہ شان ہے جس کے سارے وہ ہر وقت شہادت کی آرزو میں تڑپتا رہتا ہے ایسے وقت ہر شخص اپنی جگہ ساکت و سائم کھڑا تھا پھر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کے قدم تیزی سے تختہ دار پر چڑھے اور اس مقام پر جا کھڑے ہوئے جہاں پھانسی کا پھندہ موجود تھا اس وقت مجسٹریٹ نے آپ رحمت اللہ علی سے ایک مرتبہ آخری خواہش دریافت کی جس کے جواب میں آپ نے یہ کہا میری خواہش ہے کہ پھانسی کا پھندہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے میں ڈالوں مجسٹریٹ نے جواباں کہا علم الدین یہ خودکشی کی بات ہوگی اور اس کی اجازت نہیں ہے مجسٹریٹ کی اس بات پر آپ رحمت اللہ علی نے خاموشی اختیار کر لی اور اسرار بالکل نہ کیا پھر اتنا کہا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں نہ باندھے جائیں تاکہ شدید عذیت سے دوچار ہوں اور اسی کے تفیل اگلے جہاں میں مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکے لیکن مطالقہ حکام نے اس عرضو کو سختی سے کچل دیا آپ رحمت اللہ علی کے ہاتھ پاؤں ہس پہ روایات باندھے گئے آنکھوں پر سیاہ پٹی اور سر پر کپڑا چڑھایا گیا اس عرصے میں آپ نے وہاں موجود حکام اور مسلح پولیس جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راجبال کو قتل کیا ہے تم گوا رہو کہ میں عاشق رسول کلمہ شہادت پڑھتا ہوا اپنی جان دے رہا ہوں اس کے بعد آپ رحمت اللہ علی نے باعواز بلند کلمہ شہادت پڑھا اور پھر تختہ دار کے رسے کو بوسا دیا اس وقت آپ رحمت اللہ علی کے چہرے پر عجیب سی مستی بھری قیفیت تاری تھی اور ہر وہ شہ جو انہیں بارکاہ رسالت میں سرخروی بخش سکے وہ پیاری لگ رہی تھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کے گلے میں رسہ ڈال دیا گیا مجسٹریٹ نے اپنا ہاتھ بلند کیا معمولی اشارے کے ساتھ ہی آپ رحمت اللہ علی کے پاؤں تلے سے تختہ دار کھینچ لیا گیا چند لمحوں بعد آپ رحمت اللہ علی کی روح کفہ سے انسری سے پرواز کر گئی اور آپ رحمت اللہ علی کا وجود دوسروں کی طرح بلکل نہ تھڑپا فرشتہ اجل نے آپ رحمت اللہ علی کو تختہ دار پر لٹکنے سے پہلے ہی اس زہمت سے نجات دے دی تھی ڈاکٹر نے موت کی تصدیق کر دی اور ناش کو تختہ دار سے اتارنے کی اجازت دے دی آپ رحمت اللہ علی کا مردہ جسم تختہ دار سے اتار لیا گیا تاریخ شہادت کے لیے غیب سے یہ آواز سنائی دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے شہید علم الدین کا رتبہ بہت بڑا ہے تیس اکتوبر انیس سو انتیس کو یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ کل صبح صویرے غازی علم الدین رحمت اللہ علی کو شہید کر دیا جائے گا چنانچہ بدھ کی رات سے ہی لوگ جوگ در جوگ نزدیکی شہروں سے میاں والی پہنچنا شروع ہو گئے اور انہوں نے میاں والی جیل کے باہر موجود میدان میں ڈیرہ جمع لیا صبح ہوتے ہی جیل سے شہر کی طرف کا تقریباً دو سے تین میل تک کا علاقہ موجود انسانی سے برا ہوا سمندر تھا پورا میدان اللہ اکبر اور درود پاک کے ورد سے گونج رہا تھا ہر شخص کی یہ تمنا تھی کہ صبح کے وقت جیسے ہی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کا جسد خاکی جیل سے باہر آئے تو وہ ان کے چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنی روح اور ایمان کو تازہ کریں یہ ان کا شہید کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک جذبہ تھا جس کی جتنی تاریخ کی جائے کم تھی جیل سے باہر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کے والد ماجد تالے مند اور دیگر مسلمان اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ جیل حکام آپ رحمت اللہ علی کا مردہ جسم ان کے حوالے کریں گے اور وہ باقاعدہ غسل اور کفن دفن کا انتظام کریں گے لیکن حکام بالا اس بات سے شدید حراسہ تھے کہ کہیں ایسے وقت کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے اور جلسے جلوس نکلنے شروع نہ ہو جائیں اور پھر کہیں شہر کے حالات خراب نہ ہو جائیں چنانچہ اسی حضرے کے پیش نظر جیل کے حکام نے ناش ان کے حوالے کرنے سے سختی سے انکار کر دیا اور جلدی میں غازی علم الدین کی ناش کو غسل اور کفن دیے بغیر قیدیوں کے قبرستان میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا ان کی اجلت پسندی کا یہ علم تھا کہ لاد کھودنے کے لیے جو گڑھے منگوائے گئے تھے وہ بھی ویسے کہ ویسے باہر ہی پڑے رہ گئے اور صرف ایک کمبل ڈال کر گڑھا مٹی سے پور کر دیا گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو اس طرح حیوانوں کی مانند گھڑے میں دفن کرنے کی سازش دراصل گورنر پنجاب کے حکم پر کی گئی تھی اس نے یہ قدم اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ اس بات سے حد درجہ خوف زدہ ہو گیا تھا کہ کہیں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش مبارک مسلمانوں کے قبضے میں جانے سے کوئی خوفناک فساد نہ اٹھ کھڑا ہو ایسے میں ایک نمبردار قیدی نے بڑی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میت کو دفناتے ہوئے بہواز بلند کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھا اور اپنی چادر کاندھے سے اتار کر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے اوپر ڈال دی جیل کے باہر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد تالے مند اور دوسرے مسلمان چونکہ ناش کے حصول کے لیے جمع تھے انہیں جب یہ علم ہوا کہ جیل حکام نے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو بلا غسل و کفن دفن بڑی بے دردی سے قیدیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا ہے تو ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی جیل سے باہر موجود مسلمانوں نے نہایت بلند آواز سے نعرہ رسالت لگانے شروع کر دیئے جس پر پولیس کے جوانوں نے ان کو منتشر کرنے کے لیے آگے بڑھ کر کاروائی کرنا چاہی لیکن اس وقت ڈپٹی کمیشنر زمان مہدی آگے بڑھے اور بڑی مشکل سے مسلمانوں کے اس اجتماع کو مطمئن کیا اور حجوم سے منتشر ہونے کی اپیل کی جس پر حجوم بڑی مشکل سے منتشر ہوا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے والد تال مند نے اس صورتحال اور جیل حکام کی بے بسی کے بارے میں فوری طور پر ایک تار لاہور بھیجا جس کے بعد لاہور کے تقریباً تمام مسلمان سڑکوں پر نکل آئے ایسے موقع پر اخبار زمیندار نے ایک خصوصی زمیمہ شائع کیا جس سے لاہور میں صورتحال مزید بگڑ گئی اخبار زمیندار کے مطابق خبر یوں شائع کی گئی میاں علم الدین جنت میں جا پہنچے حکام نے ان کی ناش ان کے والد کی جازت کے بغیر ہی جیل کے آہاتے میں دفن کر دی نماز جنازہ بھی نہیں پڑی گئی سرکار کی فیرونیت اور حکام کے ادم تدبر کا شرمناک مظاہرہ زمیندار اخبار کے اس زمیمہ نے مسلمانوں کے دلوں پر جلتی کا کام کیا اور ایک طفان بے پناہ احتجاج کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ماتمی جلوس نکالے گئے احتجاجی قراردادیں منظور کی گئیں اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی میت کو صندوق میں بند کر کے لاہور پہنچایا جائے تاکہ باعزت طور پر شریع طریقے سے ان کی تجہیز و تکفین کے انتظامات کیا جائیں اور انہیں باقاعدہ نماز جنازہ پڑھا کر دفن کیا جائے اور اس بات کا اعادہ کیا جائے کہ اگر میت مسلمانوں کے حوالے نہ کی گئی تو احتجاج جاری رکھا جائے گا اور کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا اس سارے واقعے کے دوران ہزاروں لوگ میاں والی جیل پہنچ گئے جیل حکام اس ساری صورتحال سے بری طرح گھبرا گئے انہیں اس بات کا شدید خوف لاک ہو گیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان لاش کو قبر کھود کر لے جائیں اس مقصد کے لیے قبرستان پر پولیس کے مسلح جوانوں کا پہرہ لگا دیا گیا اور رات کو روشنی کی خاطر گیسوں کی روشنی کی گئی تاکہ رات کے اندھیرے میں کوئی ایسی کاروائی ہو تو اس کا فوری تدارک کیا جائے دوسری طرف جیل کے تمام مسلمان قیدیوں کو اس بات سے شدید صدمہ پہنچا اور انہوں نے باہم مل کر درود شریف لا تعداد مرتبہ پڑھ کر شہید کی روح کو عصال سواب پہنچایا ایک اخبار کی ریپورٹ کے مطابق جیل کے اندر پینتیس قرآن پاک اور اکیس ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ کر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی روح کو عصال سواب کیا گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی میت کے حصول کے لیے مسلمانوں کی طرف سے جلسے جلوسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اسی طرح کا ایک جلسہ لاہور میں ہوا جس کی قیادت امیر بخش پہلوان نے کی جلوس جب بھاٹی چوک میں پہنچا تو وہاں پر مولانا زفر علی خان نے ایک ایمان افروز تقریر کی جس کا مطن کچھ یوں تھا اسلام کے سپاہیوں تم نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت پر مر مٹنے کا کیا انجام ہے مردہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں یہ وہ طاقت ہے جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی احتجاج کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کے مطالبے میں روز بروز شدت آدھی جا رہی تھی روزانہ ایک نہ ایک جلوس نکل تھا جس میں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی میت کے حصول کا مطالبہ کیا جاتا تھا اسی اصناع میں مسلم مقابلین جن میں علامہ اقبال غلام مہیدین قصوری سر شفی اور میاں عبدالعزیز جیسے معززین شامل تھے انہوں نے باہمی صلاح مشورے کے بعد ایک وفد تشکیل دیا جو کہ چار نومبر انیس سو انتیس کو گورنر پنجاب سے جا کر ملا اور اس سے میت کی واپسی کا مطالبہ کیا ڈپٹی کمیشنر لاہور اور ڈپٹی کمیشنر پنجاب دونوں نے مسلمانوں کے جذبات کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے گورنر کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی تاکہ امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو گورنر نے اس وفد سے سب سے پہلا سوال ہی یہی کیا کہ اگر ناش لاہور آئی اور ہندو مسلم فساد شروع ہو گئے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی گورنر کے اس بات پر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی نے فوراں جواب دیا اگر ایسی کوئی بات ہو گئی تو آپ میری گردن اڑا دیجئے گا یہ بات کرتے ہی علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علی کی آنکھوں سے جلال برسنے لگا گورنر پنجاب نے علامہ اقبال رحمت اللہ علی کی بات سنتے ہی ناش کی حوالگی کے لئے کچھ شرائط پیش کر دیں موجودہ احتجاج ختم کیا جائے اخبارات میں ایسی خبریں اور مضامین شائع نہ کریں جس سے فضاء خراب ہو اور صورتحال بگڑ سکے جل سے جلوس بند گیا جائیں ناش لے کر لاہور شہر کے اندر جلوس نہ نکالا جائے جنازے میں شریک سوگواران کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے دوسرے فرقوں کے لوگوں پر کوئی برا اثر پڑے اور فسادات پھیل سکیں وفد نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر حکومت ناش کی حوالگی اور لاہور لا کر دفنانے کی اجازت دینے کا مکمل یقین دلاتی ہے تو ہم مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ وہ اپنا احتجاج بند کر دیں اور حالات کو پر امن رکھیں اس بات پر گورنر نے لاش کی حوالگی کا یقین دلا دیا گورنر کی یقین دھیانی کے بعد اب وفد نے ناش کے لاہور لانے کے تمام انتظامات کے بارے میں اور راستوں کی نشان دہی اور دیگر شرائط پر غور و حوض کرنے کے لیے 7 نومبر کی شام تک کا عرصہ منگا تاکہ تمام معاملات تیع ہو سکیں لاہور میں تمام سرکردہ مسلمان تنظیموں اور افراد کا جلاس وفد نے طلب کر لیا جس میں تمام امور پر بحث کے بعد جو فیصلہ کیا گیا اس کے مطابق وفد نے 7 نومبر شام 6 بجے گورنر پنجاب سے پھر ملاقات کی جس میں یہ طے پایا کہ مسلمانوں کو ناش کی حوالگی کی اطلاع 24 گھنڈے قبل دی جائے اور مسلمان مجسٹریٹ ناش میاں والی سے لاہور اپنی نگرانی میں لائے اور پھر لاہور میں وفد کے حوالے کی جائے گورنر پنجاب سے تیع شدہ پروگرام کے مطابق 13 نومبر 1939 کو لاہور سے مسلمانوں کا ایک وفد میاں والی پہنچا اس کے علاوہ لاہور کے دو میونسپل کمیشنر اور ایک مسلمان مجسٹریٹ بھی بہک میں حکومت پنجاب میاں والی پہنچے تاکہ اپنی نگرانی میں ناش کو لاہور لانے کا بندوبست کریں دوسرے دن صبح کے وقت دونوں مسلمان مجسپل کمیشنروں اور مجسٹریٹ کی موجودگی میں میاں والی کے قیدی قبرستان کے کھودے گئے گڑے سے لاش کو نکالا گیا اور بسد احترام ڈی سی کے بنگلے پر لیا گیا جہاں سے اسے لاہور لے جانے کے لیے ایک صندوق بنوایا گیا اور اس صندوق میں بند کر دیا گیا یہ صندوق سید مراتب علی شاہ گلانی نے بنوایا تھا اس کے اندر جست لگا ہوا تھا اور جست پر روئی کی موٹی تہ بچھی ہوئی تھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے جسم کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے کے لیے صندوق کے سرانے نرم و ملائم تکیہ رکھے گئے روئی کو کافور سے خوشبودار کیا گیا ناش گلانی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر صندوق میں رکھی اور کلمہ شہادت کے وعد کے ساتھ ناش کو صندوق میں بند کر دیا جن لوگوں کے سامنے ناش کو اسی گڑے سے نکالا گیا ان کا بیان ہے کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے دو ہفتے گزر جانے کے بعد اور ناش کو اس بے دردی سے گڑے میں دفنانے کے باوجود بھی جسم مبارک سے کوئی تعفن نہیں تھا غازی علم الدین کا جسم صحیح سالم تھا اور چہرے پر جمال و جلال کی قیفیت تھی ہونٹوں پر مسکرار تھی جو ان کی شہادت کی آرزو کی گواہی تھی جس گڑے میں ناش کو دفنایا گیا تھا اس گڑے میں سے مصہور کن خوشبو فضاء میں چاروں طرف پھیل کر ایک مستانی قیفیت پیدا کر رہی تھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے صندوق کو کلمہ شہادت کے ورد کے ساتھ کاری میں رکھ کر ریلوے سٹیشن میاں والی پہنچایا گیا جہاں پر ایک خصوصی ٹرین میت کو لاہور لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی اس خصوصی ٹرین میں ایک ڈبا فسٹ کلاس کا ایک سیکنڈ کلاس کا اور دو بوگیاں لگائی گئی تھی شام ساڑھے چار بجے یہ خصوصی ٹرین میاں والی سے روانہ ہوئی اور راستے میں کسی مقام پر نہ ٹھہرتے ہوئے رات ایک بج کر چالیس منٹ پر لالا موسا سٹیشن سے گزری چودہ نومبر انیس سو نتیس کو صبح کے وقت لاہور چھونی کے اسٹیشن میاں میر نہر کے پول پر سنٹرل جیل لاہور کے پاس روک دی گئی سنٹرل جیل کی دو گاڑیاں پہلے سے پول کے نزدیک تیار کھڑی تھی وہاں سے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علی کی میت سنٹرل جیل حکام نے وصول کی انہوں نے شام پونے سات بجے وہ میت مسلم لیگ کے ایک وفت جن میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور سر محمد شفی شامل تھے ان کے حوالے کر کے ان سے رسید لی اس وقت وہاں پر چند میونسپل کمیشنر بھی موجود تھے سنٹرل جیل سے میت کو لے کر یہ وفت عید کا واقع میانی شریف چوبر جی لے گئے جہاں پر سات بجے کے نزدیک جنازہ اٹھایا گیا پندرہ نومبر انیس سو نتیس کو باوقت شام لاہور میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی میت کل صبح کسی بھی وقت عید کا چوبر جی میں پہنچے گی اور لوگوں سے جنازے میں شرکت اور پر امن رہنے کی درخواست کی گئی تھی سولہ نومبر انیس سو نتیس کی صبح لاہور میں ایک نئے سرمستانہ انداز میں تلو ہوئی پنجاب کی تاریخ میں بالعموم اور بڑے صغیر پاکوہند کی تاریخ میں بالخصوص یہ ایک انتہائی غیر معمولی دن تھا لوگ نماز فجر کے بعد ہی عید کا چوبر جی میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے تاکہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں جس نے بلا کسی تعمل مانند پروانہ شمع رسالت حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا شاید لاہور نے اپنے جنم دن سے لے کر اس وقت تک تاریخی لحاظ سے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا جیسا منظر اس وقت لاہور کے گلی کچوں محلوں بازاروں چوکوں شہراؤں پر نظر آ رہا تھا اور جسے بڑے سے بڑا منظر نگار بھی الفاظ میں بیان کرنے سے کاثر نظر آ رہا تھا سولہ نومبر سن انیس سو انتیس کی صبح مسلم اکابرین جن میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ شامل تھے ایک میٹنگ میں اس بات کو پیش کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف کسے حاصل ہو اس موقع پر روزنامہ سیاست اخبار کے مدیر علیہ اور مالک سید حبیب اللہ صاحب بھی تشریف فرما تھے انہوں نے کہا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے کا حق ان کے والد ماجد میاں تالے مند کا ہے سید حبیب اللہ کی بات سن کر میاں تالے مند نے کہا کہ اگر یہ حق مجھے حاصل ہے تو میں اپنا حق علامہ اقبال کو دیتا ہوں کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں اس کے بعد علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے سید حبیب اللہ اور دیگر اکابرین کے مشورے سے اس وقت کے مشہور بزرگ عالم دین مولانا سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا نام تجویز کیا لیکن وہ موقع پر تشریف نہ لاسکے جس کی وجہ سے پہلی نماز جنازہ مسجد وزیر خان کے خطیب کاری شمس الدین صاحب نے پڑھائی کاری شمس الدین صاحب جب نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو اتنے میں مولانا سید دیدار علی شاہ مولانا سید احمد شاہ کے حمرہ تشریف لائے چنانچہ مولانا سید دیدار علی شاہ نے دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی جس کے بعد مولانا سید احمد شاہ صاحب نے تیسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد مختلف علماء کرام نے بھی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جنازہ اٹھانے کی تیاری کی گئی ناظرین ساڑھے دس بجے کے قریب جب جنازہ اٹھایا گیا تو لوگ گندہ دینے کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے لیکن بے شمار لوگوں کو اس سعادت سے محروم ہونا پڑا کئی لوگوں نے اپنی گاڑیاں جنازے کے بانسوں میں پھنسا رکھی تھی اور لوگ اس گاڑیوں کو اس تصور سے پکڑے چل رہے تھے جیسے انہوں نے میت کے جنازے کے بانسوں کو پکڑ رکھا تھا فیضا کلمہ شہادت سے گونج رہی تھی جنازے کا جلوس تقریباً ساڑھے پانچ میل لمبا تھا کچھ بدباطن لوگوں نے اس دوران جلوس کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی لیکن اس مقصد کے لیے قائم کردہ رضاکار کومیٹی کے قائدین مولانا زفر علی خان حکیم احمد حسن اور دیگر رہنماؤں نے بروقت اس پر قابو پا لیا اور اس طرح جنازہ آہستہ آہستہ کلمہ شہادت اور درود شریف کی پرشکوہ گونج میں اپنے اصل مقام کی طرف بڑھتا ہی چلا گیا اس طرح انتہائی امن و سکون سے میانی صاحب قبرستان میں اپنے مقام مدفن میں پہنچ گیا اس وقت بھی لوگ دور دور سے بھاگے چلی آ رہے تھے جس طرف بھی انسانی نگاہ اٹھ رہی تھی حد نظر تک لوگوں کا تھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا جنازہ گاہ سے لے کر قبرستان میانی صاحب جائے مدفن تک ہزاروں کی تعداد میں مستورات بھی انچے انچے ٹیلوں پر بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھ رہی تھی سب سے پہلے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد تالے مند جائے مدفن پر تشریف لائے لوگوں کا ایک حجوم ان کے گرد پروانہ وار گھوم رہا تھا اور ان کے گلے میں پھولوں کے ہارڈ ڈال رہا تھا جس سے ان کی گردن ہاروں سے بھری ہوئی تھی سارے راستے میں لوگ پھولوں سے لدی ہوئی چھابیاں لیا کھڑے تھے اور دیوانہ وار پھول اٹھا اٹھا کر میت پر نچاور کر رہے تھے اس روز پھول فروشوں نے پھول مفت تقسیم کیے تھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک نحاج صاف ستری اور بہت نفیس تیار کی گئی لوگ پھول لا لا کر قبر میں پھینک رہے تھے جس سے قبر کے اندر پھولوں کا ایک فرش سا بیچ گیا تھا اب ناش کو قبر میں اتارنے کا مرحلہ آن پہنچا سارا مجمع کلمہ شہادت کے ورد سے گونجنے لگا حاضرین میں سب سے پہلے حضرت مولانا سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ قبر مبارک میں اترے اور پھر میت کو بسد احترام اپنے ہاتھوں سے لاہد مبارک میں اتارا لوگوں نے فرت عقیدت میں اس قدر پھول قبر کے اندر پھینکے کہ میت ان میں چھپ گئی پھر اوپر اینٹوں کے تعویز سے قبر مبارک کو بند کر دیا گیا پھر کلمہ شہادت کے ورد کی گونج میں لاہد مبارک پر مٹی ڈالی گئی اور دعا فاتحہ ادا کی گئی سولہ نومبر انیس سو انتیس کا دن وہ یادکار دن ہے کہ اس روز شہر لاہور کے تمام مسلمان چھٹی پر تھے تمام مسلمان دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر رکھی تھیں میوہ منڈی سبزی منڈی کساب منڈی بلکل بند رہیں تمام سکولوں کے مسلمان طلباء اور دفاتر کے مسلمان ملازمین نے بھی چھٹی کی اور جنازے میں شرکت کی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار کی تعمیر کے لیے پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے بصورت نقدی عطیہ پیش کیا مزار کا نقشہ منشی واجد علی صاحب ڈرافٹ مین نے تیار کیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر انیس سو انتیس میں تعمیر ہو گئی تھی جبکہ مزار چند سال بعد تعمیر کیا گیا مزار مبارک کا پہلا مجاور نواب دین تھا جس کی رہلت کے بعد اب اس کی اولاد مزار کی نگران ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر ایک شمہ دان موجود ہے جو ایک نو مسلمہ خاتون حسن آراب بیگم عرف میسیز بیگ نے بطور عطیہ پیش کیا لوہ مزار بھی اسی نیک عورت نے بنوایا اس پر کشمیری اور گجراتی لہجے میں کافیہ اور عدیف کی قید سے آزاد چند اشار بھی موجود ہیں مزار کا دروازہ جنوب کی طرف ہے اس دروازے کے مشرقی حصے کی دیوار میں چار جالیاں ہیں جن پر یہ عبارت درج ہے عاشق رسول غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آقاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے گریز کرنے والو کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شہید ہونے کی عزت کا نظارہ اس کے جنازے سے نہیں ہوا اگر دین و دنیا میں بھلائی چاہتے ہو تو محبوب خدا پر جان قربان کر دو اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پکڑو جو منکر ہے وہ کافر ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک بہاول پر روڈ نزد عید کا قبرستانی میانی صاحب لاہور میں آج بھی مرجہ گاہ خلائے کے خاص حوام ہے ہزاروں لوگ مزار مبارک پر حاضر ہو کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کے سامنے حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی چند فضیلتیں یا کرامات کا ذکر کرتے ہیں میاں والی جیل میں منتقلی کے چند دن بعد سیال شریف کے سجادہ نشین نے بھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی پیر صاحب نے جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر نگاہ ڈالی تو ایک عجیب جلال و جمال اس کے چہرے پر موجود پایا اور ان سے بے حد مرعوب ہوئے کوئی خاص بات ہونے کے باعث مو سے کوئی بات نہ نکال سکے حکم ربی انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی چونکہ پیر صاحب ایک اچھے کاری اور حافظ تھے لیکن اس وقت وہ اپنے اندر سورہ یوسف پڑھنے کا یارہ نہیں پاتے تھے اور وفور جذبات سے ان کی آواز بار بار رک جاتی تھی اس پر غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا بسم اللہ شریف پڑھ کر ایک دفعہ پھر سے شروع کریں پیر صاحب نے دوبارہ تلاوت کا آغاز کیا لیکن اس دفعہ بھی روانی نہ آسکی اکثر گلو گیر ہو کر رک جاتے اور کسی اور عالم میں پہنچ جاتے اگرچہ غازی علم الدین قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں تھے اور انہیں سورہ یوسف بھی نہیں آتی تھی لیکن وہ پیر صاحب کو صحیح لکمیں دیتے رہے اور سورہ یوسف پڑھنے میں پوری پوری مدد کی پیر صاحب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرط حیرت سے ان کی زبان گنگ تھی انہوں نے صرف اتنا فرمایا میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور ہستی پاتا ہوں کون کہتا ہے کہ غازی علم الدین انپڑھا اور جاہل ہیں انہیں علم لدنی حاصل ہے اور وہ کائنات کے اسرار و رموز سے واقف ہیں ناظرین جب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو پھانسی کا حکم سنا کر کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا تو آخری رات کو آپ رحمت اللہ علیہ کی کوٹڑی پر جمع دار کی حیثیت سے نواب دین پہرے دار تھا اسی رات صبح فجر سے پہلے آپ رحمت اللہ علیہ کو پھانسی پر لٹکایا جانے والا تھا رات گئے کئی آوازیں کوٹڑی سے آتی رہیں جیسے بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں وہ یہ آوازیں سن کر بوکھلا سا گیا اور غازی علم الدین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تم کس سے باتیں کر رہے تھے لیکن جواب نہیں ملا جمع دار نواب دین نے غصے میں آ کر کئی باتیں کر ڈالی چونکہ صبح چھ بجے انہیں پھانسی دی جانا تھی تین بجے کے قریب اس نے دیکھا کہ ایک روشنی کی لہر آئی جس نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا بلکہ اس کی آنکھیں روشنی کے سامنے نہ ٹھہر سکیں اور بند ہو گئیں پھر اچانک وہ روشنی غائب ہو گئی پہردار یہ دیکھ کر حیران تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کوٹھڑی میں موجود نہیں تھے پہردار غم سے نڈھال ہو گیا اور رونے لگا کہ اب تو غازی کی بجائے انگریز اسے پھانسی پر لٹکا دیں گے صبح چار بجے پھر وہی روشنی نمدار ہوئی پہردار نے کوٹھڑی کی طرف دیکھا تو غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ موجود تھے پہردار روتے ہوئے غازی علم الدین کے پاؤں پڑا اور کہنے لگا مجھے خدا کے لئے معاف کر دو نہ جانے غصے کی حالت میں میں آپ کو کیا کیا کہتا رہا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بزرگو میں نے آپ کی باتوں کا بلکل برا نہیں مانا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور خوش رکھے نواب دین بولے بیٹا تم نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تم پر اللہ اور اس کے رسول کا سایہ ہے میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں مجھے بتاؤ کہ تم کہاں گئے تھے غازی علم الدین نے کہا میں تو یہیں پر تھا نواب دین نے التجا کرتے ہوئے کہا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے بتاؤ آپ کہاں گئے تھے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور مجھے اپنے ہمراہ ایسے مقام پر لے گئے جہاں میں کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں پہنچا تھا میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کر سکوں اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مجھے پیش کیا گیا حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اب تم آزادی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو آزاد سمجھو اگر قیامت کے روز عزت بھی چاہتے ہو تو پھر وہاں پہنچا دیا جائے لہٰذا میری مرضی پر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں حاجی میاں نیاز احمد ایمے کہتے ہیں کہ اسیری کے دوران غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے حسن کو مزید نکھار آ گیا تھا ان کے ہاتھوں کے وہ داغ اور چالے جو پیشے کے کام سے ہتھیلیوں پر ابرے تھے یک سر مٹ گئے اور ہاتھ سنگ مرمر کی طرح ملائم و شفاف ہو گئے ان کو دیکھ کر اکل انسانی دم بخود رہ جاتی تھی اگرچہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے اور اس وقت جیلوں میں بھی ان مشاغل پر ایک طرح کی پابندی ہوتی تھی وہ ملقاتیوں کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور بڑے بڑے مشکل نکات کو فلسفیانہ انداز میں بڑی آسانی سے اس طرح سلجا کر پیش کرتے کہ انسان خود حیران اور ششتر رہ جاتا جیل کے دوران انہیں پورا قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہ علم کون سکھا گیا تھا ناظرین جن دنوں حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو میاں والی جیل میں منتقل کیا گیا انہی دنوں وہاں سید احمد شاہ جیل کے سپریٹینڈنٹ اور شیخ خرشید اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ تھے ان حضرات کے بیان کے مطابق ایک رات ہم سپریٹینڈنٹ جیل کے ہمراہ جیل میں گشت کر رہے تھے کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی کوٹڑی سے ایک خاص قسم کی روشنی نظر آئی جس سے ہم بہت متاثر ہوئے اور اللہ رب العزت کے حضور میں سر بسجود ہو گئے جیل آنے سے پہلے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا وزن 128 پاؤنڈ تھا لیکن بوقت شہادت آپ رحمت اللہ علیہ کا وزن 140 پاؤنڈ ہو گیا تھا حالانکہ موت کی سزا کا حکم اکثر قیدیوں کو حواس باختہ کر دیتا تھا اور اسی حواس باختگی میں ان کا وزن بہت زیادہ گر جاتا تھا جبکہ یہاں صورتحال یکثر مختلف تھی کمال صبر و استقلال سے چہرے پر رونک اور ہونٹوں پر مسکرات کھیلتی رہتی تھی جس سے وزن میں اضافہ ہوتا رہا ناظرین جن دنوں غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ لاہور جیل میں قید تھے انہی دنوں انہوں نے اپنے لوہہکین کو بتایا کہ مجھے ایک سفید پوش نورانی بزرگ کی زیارت ہوئی ہے انہوں نے میرے سر پر دست شبکت پھیرا اور فرمایا بیٹے مطمئن رہو تجھے جلد ہی بلالیا جائے گا اسی وقت سے میرے قلب کو کمال درجہ کا سکون میسر ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی روحانی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لئے جو کوئی بھی آتا آپ کی کوٹڑی کے باہر برامدے میں پانی کا ایک گھڑا رکھا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اس سے اپنے ملاقاتی کو پانی پلاتے تو اس پانی کے پینے سے پینے والے کو عجیب سرور اور لطف حاصل ہوتا تھا تیس اکتوبر سن انیس سو انتیس کو آخری ملاقات میں غازی صاحب نے اپنے عزیزوں کو بتایا کہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ مجھے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا ہے انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ اے علم الدین تجھے مبارک ہو اللہ تعالی نے تیری قربانی قبول فرمالی ہے اور نبی علیہ السلام کے دربار میں تیرا تذکرہ کسرت سے ہوا کرتا ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اس بات سے خوش ہوں کہ انقریب دربار رسالت میں پہنچ جاؤں گا پریوی کونسل سے اپیل خارج ہونے کی خبر لے کر جب کارندہ جیل غازی صاحب کے پاس آیا تاکہ اسے متعلق کر سکے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کے بولنے سے پہلے ہی فرما دیا تم مجھے یہ خبر دینے آئے ہو کہ اپیل خارج ہو گئی ہے پرسوں جب یہ فیصلہ ہوا تو مجھے اسی وقت علم ہو چکا تھا وہ ملازم دورتا ہوا اپنے دفتر گیا اور حیرت و استعجاب سے کہنے لگا کہ غازی علم الدین کوئی عام قیدی نہیں ہے یہ سن کر جیل کے عالی آرکان اس کا موں تکتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے ناظرین سپریٹینڈنٹ جیل سید نور حسین شاہ نے چونکہ ڈپٹی کمیشنر راجہ زمان مہدی خان کو مشورہ دیا تھا کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو لاوارسوں کی طرح قبرستان میں دفن کیا جائے اور پر امن حجوم پر سنگ باری کرائی جائے چونکہ وہ جہلم شہر کے رہنے والے تھے اس لیے وہ اس بات کے چشم دید گواہ ہیں کہ اس کی بیوی کو بلیاں پالنے کا جنون سوار ہو گیا تھا اور وہ اسی کھیل میں رات دن مستغرق رہنے لگی اس پی نور حسین کا بیٹا جو پولیس کا عالی آفیصر تھا مخبوط الحواس ہو کر مر گیا اور خود اس پی نور حسین شاہ نے موت کے پنجہ استبداد میں سسک سسک کر جان دے دی اس طرح قاضی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی یہ پیشنگوئی پوری ہو گئی کہ میری میت کے اصول میں دشواری پیش آئے گی اور جب مجھے لاہد میں اتارا جائے گا تو اس وقت رم جھم ہو رہی ہوگی قاضی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی ناش مبارک جب گھڑے سے نکالی گئی تو اس میں نہ تو کوئی تافن پیدا ہوا تھا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا تھا اس منظر سے متاثر ہو کر بہت سے غیر مسلم حلقہ بھگوش اسلام ہو گئے جن میں میاں والی جیل کا سکھ سیول جرنل بھی شامل تھا بعد ازاں وہ سرجن عزیز و اقارب کے غزب سے بچنے کے لیے لندن جا کر مقیم ہو گیا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کی والدہ اکثر ان کے غم میں پریشان رہا کرتی تھی ایک رات غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی پڑوسن چراغ بی بی کو خواب میں آ کر فرمایا میری والدہ ماجدہ سے کہہ دینا کہ وہ رویا نہ کرے میں جلد ہی گھر آ جاؤں گا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کی میت ہی لاہور واپس آئی ناظرین غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے دو سابقہ لنگوٹی یار دینہ پان فروش اور حاجی صدیق کسی وجہ سے ان سے ملنے نہ آئے جس پر غازی صاحب نے اپنے عزیزوں سے کہا کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا پھر دینہ تو ایسا غائب ہوا کہ اس کا کچھ پتا نہ چل سکا جبکہ حاجی صدیق ایک مدت کے بعد بیمار ہوا اور بستر مرگ پر سسک سسک کر جان دے دی کئی گھنٹوں تک کسی کو بھی اس کے مرنے کی خبر نہ ہوئی اور جب اس کی ناش میں تافن پیدا ہوا تو تب محلے والوں کو پتا چلا اور انہوں نے ازراحِ ہمدردی اسے دفن کر دیا